ہمی اردو سائنس کانگریس دو ہزار ونیس کا اختتامی اجلاس ہے میں اس اجلاس کی صدارت کے لیے حردیل عزیز شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد عظلم پروے صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اس کانگریس کے آرگنائزنگ کمیٹی کے ڈائریکٹر پروفیسر نجم الحسین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں کانگریس میں بہائیسیت مہمان خصوصی پروفیسر خاضی سیراج اظہر نے شرکت فرمائی ہم ان کے ممنون ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں مہمان خصوصی پروفیسر زائد حسین خان صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر رہو نہ بخش یہ کانگریس بلا شبہ ڈاکٹر عبد الموئی شمس کے نام کی جا سکتی ہے کہ ان کی دو کتابیں بڑی زخیم ان کی رسم اجرہ عمل میں آئی اور احزاز کے طور پر آپ بھی تشریف لائیں تو بڑی نوازش ہوگی ہمارے لئے زفر حسین صاحب نے چاند دکھایا کچھ دیر بعد ہم دیکھیں گے تو آپ بھی تشریف لے آئے ہیں میں کھڑا رہا ہوں یہی کرتا رہا ہوں احباب سے لوگوں سے میری ملاقات رہی لوگوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہم اچھی سے اچھی کانگریس کرتے جا رہے ہیں پہلی سے دوسری اچھی رہی دوسری سے تیسری اچھی ہے تو بہت بہت شکریہ اگر آپ لوگوں کا بھی یہی تاثر ہے تو تعلیہ بجا کے اس کا ثبوت پیش کیجئے دو ایک چیزیں میں اس کے باوجود محسوس کرتا ہوں کہ ہم کو ٹائم مینجمنٹ اردو والوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کوئی اجلاس وقت پہ شروع نہیں ہوا یہ تھوڑی سی ناکامی ہماری انتظامیہ کی ہو سکتی ہے لیکن میرے پاس بہانہ ہے کہ لوگ کم آئے تھے ابھی وقت پہ نہیں آئے تھے نو بجے کا مطلب یہ ہے کہ سوا نو سارے نو سے پہلے کوئی چیز شروع نہیں ہوتی نو بجے کا مطلب نو بجے ہی ہونا ہے اور ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے یہی اردو والے جب انگریزی میں اپنی چیزیں پیش کرتے ہیں سیمنار سیمپوزیاں میں انٹرنیشنل نیشنل لیول کے وہاں وقت کی پابندی کرتے ہیں لیکن جائے سے ہی اردو کا کلچر آتا ہے اردو کلچر پھر وہی ہماری رفتارے بے ڈھنگی شروع ہو جاتی ہے ہاں آپ تزدیخ کر رہے ہیں تو پھر صحیح کر رہے ہوں اور ایک دوسری چیز میں نے محسوس کی ہے اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جب آپ کو پندرہ منٹ دیئے گئے ہیں آدھا گھنٹہ دیا گیا اس حساب سے تیاری کر کے آئیے پندرہ منٹ کا مطلب پندرہ منٹ ہی ہوتا ہے اور پندرہ منٹ میں اپنی بات ختم کرنی ہوتی ہے اب دیکھئے کہ کسی کو ہم زیادہ وقت کہاں سے دیں سب شریک ہونا چاہتے ہیں سب کو اکومیڈیٹ کرنا پڑتا ہے اب اس دو دن کے سیشن میں الحمدللہ نو ٹیکنیکل اجلاس ہوئے جس میں پچاس سے زیادہ پیپرس پڑھے گئے اب پیپرس کے میار پہ بحث ہو سکتی ہے تھوڑا سا ہم کو اپنا احتساب بھی کرنا پڑے گا کیا 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 کمزوریاں رہی کیا کیا اچھی باتیں رہی اچھی باتوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ویسی صاحب ہماری پیر تھپ تھپ آئیں اور اگر خراب باتیں ہیں تو جو شرکہ آئے ہیں زفر حسن صاحب عبد المعیش صاحب کان مڑھوڑے ہیں ہمارے تو ان کی بہتری کے لیے ہم کوشش کریں یہ بڑی اچھی چیز ہوگی اس سیشن یہ کہ اور خوبی یہ رہی کہ اس سیشن میں اس کو ڈسکوری سیشن بھی کہا جا سکتا ہے اس کانگریز کو ڈسکوری کانگریز بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے چند نوجوانوں کو دریافت کیا واقعے چار پانچ نوجوان تو اچھے ملے ہم کو بچوں میں اسکول کے اپنے کالیج کے بچوں میں چار یا پانچ اسٹورنس رہی نا میڈم نام ساریا نومان دلشاد پروین فاطمہ یہ رہی اور باہر سے آنے والوں میں فاطمہ انیسہ رہی اور دوسرے کالیجز سے بھی آئی تھی یہ انجم جیاں میتیمیٹکس کی یہ فاطمہ انیسہ رہا کھڑے رہی آپ عثمانی انیورسٹی سے اور اس لڑکی کا ایک پیپر بھی ایکسپٹ ہوا ہے دیکھئے میں دو چار کہہ رہا تھا آٹھ دس ہو گئے تو پرزور تالیوں میں ان بچوں کا کانگریس میں اردو کے مستقبل انشاءاللہ کچھ یعنی اچھی چیز نظر آتی ہے ہمیں تو وقت کی پابندی کا ہم کو یہ خیال کرنا چاہیے اور میں کافی بدنام ہوا ہوں اس محفل میں کہ اشارے کر رہا ہوں ہاتھ جھوڑا ہوں لوگوں سے کیونکہ سب کو اکومنیٹ کرنا تھا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو تکلیف پہنچی میرے اشاروں سے جی ہاں ہاں رئیس کھڑے ہو جاؤ تم بھی اس لڑکے کی پہلی اردو اور انگریزی کی کھیسس بیٹا شکریہ دا کرو مشاعریں نہیں دیکھتے یہ بڑی اچھی یعنی اس لحاظ سے بڑی اچھی کانگریس رہی تو ہم کو یہ دو چار باتیں یہ ہے اور پھر آپ کا ہم فیڈ بیک بھی لیں گے اور اس میں کافی یعنی یہ کہنا چاہیے کہ گتا ہوا پروگرام تھا ایک دوسرے میں جڑا ہوا اور ایک ہی وقت میں تین سیشنز چل رہے تھے وہ ذرا سا مشکل ہوئی لوگوں کو لیکن پھر بھی الحمدللہ ایک ایک سیشن خالی تو نہیں لگ رہا تھا سننے والے بھی موجود تھے جتنے لوگ اسٹیچ پہ تھے اس سے دگنی تین گناہ تعداد تو بیٹھی وی سن رہی تھی یہ بھی بڑی اچھی بات رہی اور اس کا اناگرال سیشن ہوا اختتامی اجلاس پھر اختتامی اجلاس ہو رہا ہے پھر سب سے اہم سائنس کے پچیس سالہ خدمات کا ہم نے جائزہ لیا میرے خیال سے میں اس کا سہرہ اپنے سر اور انتظامی کمیٹی کے سر بانتا ہوں کہ ایک ایسا تنقیدی جائزہ ایک انویٹیو تاریخے سے لیا گیا جس میں ایک روایتی مضمون پڑا گیا جس میں ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوا اور پھر انٹرویو ہوا ورنہ جائزہ ہے تو ایسے لیتے ہیں کہ آدھے لوگ سوتے رہتے ہیں جائزہ سیشنز میں تنخیص یا تو بحث مبائزہ یہ ہوتا ہے لیکن یہ سیشن اتنا لوگوں کا انوالمنٹ تھا کہ لوگ بڑی خاموشی سے سن رہے تھے اور بہت اچھا لگا اسلام صاحب کو پھر ایک مرتبہ ہم آپ کے خربانیوں کے لیے شکر گزار ہیں اردو کو آپ اس حد تک لے آئے ہیں اور یہ پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو جاری ہو ساری رکھیں اور جو نائن نسل اس سے پہلے ہم نے ان کے لیے تعلیہ بجائے وہ یقینی طور پر اس کے لیے آمادہ ہوگی اور عدبی محفل ہوئی عدبی محفل میں ڈاکٹر عبد الموئی شمس کی آنکھ اور اردو شاعری اتنی مہنے سے کتاب اس کی رسمیں جرا ہوئی یہ بھی اپنے طریقے کا ایک منفرد یہ رہا اور الحمدللہ ہمارے گیسٹ ہاؤس میں ہاؤس کیپنگ سٹاف نے بہت اچھا خیال رکھا کھانا وقت پہ دیا چائے پلائی ان لوگوں نے ان کا بھی بہت بہت شکریہ یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کسی بھی کانفرنس میں کسی بھی سیمینار میں آپ کو کھانا اچھا ملے تو کامیاب ہوتی ہے اس کے تعلق سے میں دلاور فگار ایک مشہور شاعر میزایہ ان کی ملاقات ہوئی ائرپورٹ پر کسی دوسرے شاعر سے تو دونوں بات کر رہے تھے دونوں نے پوچھا کہ یار تم وہ فلا مشاعرے میں گئے تھے کیا رہا ارے بہت اچھا تھا مشاعرہ پلاو تھا کھانے میں بریانی تھی اور لخمی کباب بہت ارے پھر تو مشاعرہ کامیاب ہو گیا اور تم بھی گئے تھے مشاعرہ وہ کہتا ارے لانت بھیجو کیا رہا کھانے کو نہیں پوچھا چائے تک نہیں پلائی تو دلاور فگار نے انہیں مشورہ دیا کہ مت جا آیا کرو ایسے مشاعروں میں تو کانفرنس وغیرہ میں بھی جب آپ کا خیال رکھا جاتا ہے تو وہ یقینی طور پر کامیاب ہوتا ہے تو یہ مہمان نوازی ہماری یونیورسٹی ڈاکٹر اسلام پرویس کی نگرانی میں ہاؤس کیپنگ سٹاف ڈاکٹر محمد یوسف علی اور رزاق شریف اور دوسرے لوگوں نے کافی اس کا خیال رکھا ان کے لیے پرزور تعلیہ اور پھر ایک اور ایک کامیاب یہ رہی کہ میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ لوگوں کے پاس موبائل فون سمارٹ فونس ہیں آئی ایم سی نے جو ہمارا خیال رکھا ہم جو بول رہے ہیں ڈائریکٹ ریلے کر رہے ہیں ہم اپنے گھر والوں کو ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں آ رہا ہوں ٹی وی پہ دیکھو وہ فیس بک پہ میں تخریر کر رہا ہوں دو تین لوگ سامنے بیٹھے ڈائریکٹ ریلے کر رہے تھے تو اس کے لئے بھی آئی ایم سی کا بہت بہت شکریہ ریزوان صاحب ڈائریکٹر صاحب وغیرہ کا تفریر تھا اچھا تو پھر اب میں آپ کی اجازت سے لوگوں کے تاثرات معلوم کرنی کہ کوشش کرتا ہوں مختصر اس میں اپنے نام کے ساتھ تاثرات پیش کریں پہلے کمیٹمنٹ کیجئے لکھتے رہیں گے دوسرا پر پر میں دوں گا وہ چھپے گا کیا پوچھی آپ چلیے انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو ایک کمیٹی کے سوپر کیا جائے گا یہ تمام جو پیپرز ہیں دیکھیں آپ نے پڑ دیا لوگوں نے سن لیا کیا بولا کیا سنا وہ بھول جائیں گے لیکن جب کوئی چیز لکھت میں جائے گی تو وہ میاری ہونی چاہیے وہ ریفرنس بنے گی نا تو اس کے لئے بڑے سخت ہم یعنی سختی سے اس کا جائزہ لیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے دو تین کانگریس ہو گئی ہے کم از کم ایک کتاب تو اس میں شائع کریں گے اس کے لئے کمیٹمنٹ ہمارے ڈین صاحب کو بھی کرنا پڑے گا سرکس چلیے سب دوسرا کمیٹمنٹ ہے یہ سائنس کانگریس نکھرتا جا رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اس کو اور اچھے انداز میں منخفض کریں گے جس طرح وقت کی تنگی محسوس کی گئی لیکن ڈاکٹر عابد محید صاحب نے اشارہ اشارہ میں سب سے کام لے لیا اور وقت کی تنگی کو وہاں تک پہنچے نہیں دیا یعنی اس کو ارتتامی تقریب تقریباً وقت پہ شروع ہی سمجھتا ہوں ایک آدہ بھنٹا دیر درست لیکن تمام شکر بزار ہوں اور آپ لوگوں نے بہت اچھے انداز میں یہ کانگریز منافت کیا بہت شکریہ السلام علیکم علیکم کمیٹمنٹ کی بات آئی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ عربی زبان میں ابن الحیسام کی کچھ کتابیں میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں اگلی سائنس کانفرنس تک انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ترجمہ کر کے میں پیش کروں گی بڑی خوبصور آج امین الدین جی سا میرے دوست آبید موید صاحب مبارک بات ایسا لگ رہا تھا کہ this is all one man show throughout the conference right from the beginning he was always busy helpful cooperating coordinating and organizing managing the things the credit goes to him number one and uh لسیارہ science کے بارے میں چھوڑا سا گلا بھی سن لیجی ہوگر ہم سے بعض spelling mistakes وقت کوئی سا شماروں میں نے دیکھے وردو میں انگریزی میں یہ ایک میری رسال لگ لیے نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی میں ویشاتر صاحب سے یہ شکایت کی تھی لیکن وہ کسی اور موڑ میں تھے انہوں نے میری شکایت کو درخورے اتنا نہیں سمجھا میرا باعدہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ رسالہ science شپنے سے پہلے ایک copy اگر یہاں بھی یہ کہتو میں تحصیل کر کے اس کو فورا ایمیل سے دوسرا commitment آپ کا جس طرح سے یہ اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے آپ کی کارمزاری کے مدد بھی اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ حیدرباد پہ کچھ نقص چھوڑ جائے آپ حیدرباد سے حیدرباد سے جانے کے بعد لوگ یہ کہے کہ ہاں شخص تھا ایک دیوان اسلام پرویس اس نے ہمارے لئے یہ کام کیا کوئی ایسی بات میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ science ڈلی سے نکال رہے ہیں یا ہمارے پاس شیخص اخبار نکلتا ہے ہندو اخبار کئی جگہ سے نکلتا ہے شیخص بینگلورڈ سے بھی نکلتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ science کا رسالہ ہندرباد سے بھی نکالیں اس سلسلے میں جو بھی proof reading management وغیرہ کی میں اپنی طرف سے اپنے دوستوں بھی جمع کروں گا وہ میں انشاءاللہ کوشش کر سکتا تیسری چیز جو اہم چیز ہے میرا جاتا خیال ہے ان پچیس برسوں میں میرے ایک دوست ابھی بتا رہے تھے کہ آپ نے نہ صرف اپنے پرویڈنٹ فنڈ سے اس کی آبیاری کی بلکہ باز مرتبہ اساسے بھی فروض کرنا پڑا اب میں نہیں سمجھتا کہ اب بھی اس پوزیشن میں آپ کا رسالہ ہے جس کو ہم سلسلیفیشن کہہ سکیں کسی بھی اردو رسالے کے لیے جو ہے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کئی رسالے شماع بسی ستی بند ہو کئی رسالے بند ہوگئے محض فرائز کی اجازت آئینہ بند ہوگیا جو انظر ہی نہیں نکال سکے کئی لوگ نہیں نکال سکے لیکن آپ کی احمد کی داد دینا کہ اس 25 برسوں میں آپ نے اس کو سلسل سے لگایا رکھا ہے اس کو جاڑی لینا چاہیئے آپ کے بات اور اگر حیدربادی سلسل میں کچھ کر سکتا ہے تو میں حاضر شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے کہا کہ میں ون مین شو دکھ رہا تھا یہ نہیں آپ نے محسوس کیا مجھے صفحی کا تعاون حاصل رہا اور مجھے کام کرنے میں مزا آتا ہے یہ اور بات ہے کہ بعض وقت مصروفی آتا اور کام کی زیادہ دی سے شاید میں کسی کے ساتھ سختی سے پیش آیا ہوگا اگر میں سختی سے پیش نہیں آتا تو اجلاس اور لامے ہوتے ہوتا ہے بہرحال تھوڑی سی وہ ایک اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ حیدراباد میں نقوش حیدراباد سب سے اچھا مائندے ہیں اور جب میں اور عبد المویش سعودی میں تھے تو ہم لوگا کبھی یہی حال تھا وہ مکی مویش تھے اور یہ دلی کے اسلام ساتھ پروف ریڈنگ کے تعلق سے میں یہ ارز کروں کہ آپ کی بات کو نہ میں نے ہلکے لیا تھا نہ اگنور کیا تھا جو میرے دہلی کے ساتھ ہی ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ اس پروف ریڈنگ دہلی میں ہوتی تھی میں اسے اپنے پاس لیا آیا اور باوجود سارے مسئلے مسائل کے اب پروف ریڈنگ میں ہی کرتا ہوں اپنے اہلیہ کے ساتھ اور چونکہ پچھلی پروف ریڈنگ کے بھی رسالوں میں دیکھتا تھا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ کافی قدر ایمپرویمنٹ ہوا ہے مزید ہو سکتا ہے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر یونیورسٹی سے تعلق نہ ہوتا تو میں آپ کو زبردستی پکڑ کے پروف ریڈنگ کراتا میں کسی ایسے صاحب کو اپنے رسالے کی ذمہ داری نہیں دینا چاہتا جو کسی بھی درہ یونیورسٹی سے کنیکٹ ہے آپ مجھے معلوم میں کتنا ہے کیسے نہیں کیونکہ میں یہ چیز نہیں سننا چاہتا اس آخری حصے میں کہ اسلام پروی صاحب نے اردو یونیورسٹی کا اور اس کے وسائل کا اور افراد کا غلط استعمال کیا کیونکہ میرے پاس اگر کچھ ہے اس پوری عمر کو ازار کے اور سرویس کر کے تو یہی ایک گوڈ ویل ہے کہ میں جہاں سے نکلا ہوں وہاں سے کچھ کٹے چن لائے لیکن وہاں سے خوشہ چین نہیں کری اس انداز سے کچھ اپنے لئے رکھا تو یہ میری مجبوری ہے ورنہ یہاں آپ یقین آنے آپ جیسے بہت محبان ہیں سائنس اور اردو ہیں ہیدر آباد کی بڑی زرخی زمین ہے لیکن میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا اور اس بات ان کی آفر ہی ایسی رہی گی تو میں ضرور ان کو ضرور اپنے ساتھ شامل پیسے کی ذمہ داری کوئی لے لے تو نکال لے مسئلہ سارا وہاں آتا ہے ہمیں جو ہر مہین پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور میں ایک رسالے سے زیادہ گبار اٹھا نہیں سکتا تو اس لیکنے یقینا دیکھیں یہاں اتنے لکھنے والے لوگ ہیں اب یہ جو بچے جس جس وقت میں نکالنے کی سوچتا تھا اس وقت بھی بہت سے لوگ نے یہ کہا تھا کہ بھائی کون لکھے گا اس کو لیکن لکھنے والے مل رہے تو آج بھی یہ گنجائش ہے کہ ہیدراباد سے کوئی شروع کرے سائنس ہیدراباد کے نام سے شروع کرے تو یہاں اتنے لکھنے والے لوگ ہیں اور یہ میں جذبے کو دیکھتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ یہ موئیس صاحب پکے اور یہ دونوں موئیس ین بھی ساتھ لگ جائیں گے اگر صرف ہیدراباد کا ہو تو یہ تو یہ پلیٹ فارم تو شاید چھوٹا ہے اس کام کے لئے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہیدراباد میں شہر میں یا کسی بڑے پلیٹ فارم پر اس آئیڈیے کو فلوٹ کریں کہ ہیدراب کیونکہ دیکھئے جب پہلا سائنس مولوی مولوی عبدال تعلق ہیدراباد سے پہلا سائنس اب نکلا انجومت ترقی ہند اور پھر وہ ہیدراباد سے آکے یہاں بند ہوا تھا تو ہیدراباد میں بند ہوا تھا تو ہیدراباد سے فینکس کو دوبارہ اٹھنا چاہیے تو یہ آپ کا آئیڈیا اچھا لگتا ہے کسی موقع میں انشاءاللہ کسی بڑے پلیٹ فارم پہ میں ضرور کروں شکریہ اس پہ میں مہین صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں راز کی اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں سائنس سے جب میری ملاقات فی نائنٹی فور نائنٹی فائی میں میں نے ٹپ پہ نکالنے کی کوشش کی اس واسطے میں دیکھتا تھا اقباروں میں آ رہا ہے بینائی بنانا ہے تو مصری کے چھے دانوں کو رات میں بھگاؤ صبح میں اٹھا کے اس کا آرخ پیو یا صوف کا پانی بنا یہ محنت کون کرتا ہے حازم اچھا کرنا ہے تو چار بنو لے کے یہ چیزیں بیکار ہو گئی ہیں تو میں ٹپ پہ نکالنا چاہ رہا تھا اسلام صاحب کا سائنس کا خواہی ٹپ پہ نکالنا چاہ رہا تھا رسالے نکالنے کے لیے رسالوں کا پیٹ بھرنا مانوی طور پہ لکھنے والوں کو تلاش کرنا وہ مسئلہ ہے اور پیسے بھی آپ جو بول رہے ہیں بہت مشکل ہے لوگ زبانی آپ سے باتیں بہت کر دیں گے بہت مشکل ہیں یہ اسلام صاحب کا ہی کہ لے جائے اور ہم آپ کے چونکہ ساتھ ہیں اس لیے ہم کو پتا ہے کہ کتنی محنت لگتی ہے اور کیا ہوتی ہے اور کیسے کیسے ہم نے گھوما ہے آپ کو یاد ہے ریاض سے ہم لوگ گاڑی میں دمام جا رہے تھے ایسی بیش میں بند ہو گیا پچاس درجہ حرارت پہ دمام جا کے پروگرام کر اس کے مکہ میں اسلام صاحب نے بہت کیا ہے اس کے لئے بہت سارے لوگوں کا تاؤن اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اسلام صاحب نے سب کو یاد رکھا کاروان سائنس میں سب کا ذکر ہوا کسی کو نہیں بھولا اگر بھولا بھی ہے تو یعنی چوک ہو گئی ہے بھول بلکل خزدن بلکل نہیں ہے ہر کسی کا خیال بک یہ بڑی اچھی بات ہے اس کے لئے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اسلام علیکم میں سید صلاح الدین ایک اردو میڈیم سے تعلق کرنے طالب علم پڑھاتا بھی ہوں کیمسٹری تو سب سے پہلے تو میں خابل مبارک بات ان حضرات کو پیش کرتا ہوں جو ایک کامیہ پروگرام کے لئے دن رات محنت کی اور ان طلباء کو جو ما شاء اللہ میاری مخالے اردو میں پیش کی ہے تو رہی بات سب سے پہلے میں چاہوں گا کیونکہ زیادہ تر کا تعلق تدریس سے ہے تو پہلے اردو میڈیم کی طلباء کا اردو میڈیم کی ساری کمیونیٹی کا یہ رہتا تھا کہ ہمیں مواد مویسر نہیں ہے بلکہ کچھ اسات ازا تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان فوجیوں کی طرح جنہیں باورڈر پہ لے جایا گیا ساز و سامان کے بغیر آج وہ بات نہیں رہی ماشاء اللہ آپ لوگوں نے کتابیں سنی اور میں ایک چھوٹا سمشورہ سب سے پہلے میں خدا سے دعا کرتا ہوں خود مجھے توفیق دے کہ ہم ان کتابوں کو ان مواد کو ایسے ہی نہ چھوڑیں انہیں لے جائیں اس مواد کو لے جا کر عملی طور پر ان میں جو میسیج ان تک بچوں کو پہنچائیں ہماری نسلوں کیونکہ اتنی آسان کام نہیں ہے جب میں پڑھانے جاتا ہوں تو دس بار سوچ تا ہوں کہ کتنی بڑی ذمہ داری مجھ پہ ہماری کانفرنس بس ایک اینول ریچول نہ بنے بلکہ یہ ایک تحریک بنے یہاں سے جائیں جو مقصد لے کر کیونکہ اب جو دنیا ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں کامپیٹیٹیو دنیا ہے یہاں پہ ایک آرڈنری شخص کا کوئی مقام نہیں ایکسٹرارڈنری کو ہی مانا جاتا ہے تو ایکسٹرارڈنری کے لیے ہمیں ایکسٹرارڈنری کام کرنا ہے ماشاءاللہ ہمارے سالار کاروان ایسی اشخاص ہیں تو ہم ان سب سے سبخ لیں اور ان سب باتوں کو لے جا کر عملی جامع پہنائیں یہ مضامین کتابوں تک نہ رکھیں بلکہ ان کتابوں کو یہ سوچیں کہ کس اب ماشاءاللہ ہم ساری ساز و سامان اور ٹکنالوجی سے لیس فوجی ہو گئے ہیں تو ہمیں کسی قدر نہیں میں انشارے کر رہا ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ رہی بات کمیٹمنٹ کی تو میں اپنا بارہ سالہ ریسرچ کے دوران جو مجھے پانچ سال یوروپ میں اور پانچ سال یویس میں رہنے کا موقع ملا تو میں بھی انشاءاللہ موٹیویٹ ہو چکا ہوں کہ انشاءاللہ کیمسٹری میں سائنس لکھنے کے لیے یہ میرا کمیٹمنٹ ہے اور طلب ہے کو سارے جو بھی یہاں موجود ہیں کیمسٹری سے ریلیٹڈ ریسرچ میں جو بھی پرابلمس ہوں اس کے لیے میں میرا نمبر اور ایمیل ہیں آپ بینا کسی تکلف کے کنٹیک کر سکتے ہیں اور میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں بہت شکریہ جناب صدر صاحب اب یہ پانچ اردو سائنس کانگریس ہے اور کانگریس اب اپنے میار کے بہت اچھے حصے میں داخل ہو گئی ہے یہ تحریک بن گئی ہے لہذا جب ہم کوئی کانفرنس کرتے ہیں اور اگر وہ اپنا لوہا منوا لیتی ہے تو بہت ساری باتوں پر اب ہم کو توجہ دینی کی ضرورت بھی ہوتی ہے آپ لوگ بہت اچھے سے یہ کانفرنس یہاں منیج کرتے ہیں بڑا سرمایہ اس پر خرچ کرتے ہیں اب یہ سائنس والے ہیں بہت اچھی مذبانی بھی کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے لیکن بہت سارے ہمارے ایسے بھی ذمہ داران ہیں کہ وہ اپنے خرچے سے آتے ہیں ایئر فیر سے آتے ہیں اپنا پیسہ لگاتے ہیں اپنا ڈیووشن دیتے ہیں وقت دیتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے اس لیے اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہ دیتے ہوئے اب ہم اس کانفرنس کو اس طرح سے یہ کریں کہ جس طرح سے عام فہم سائنس کانگریس ہوتی ہے کہ آپ ایک ریجسٹریشن رکھ لیں ریجسٹریشن فیس رکھ لیں اور بہت بہت خیام کا انتظام کریں ہندوستان بھر دیتے ہیں جیسا کہ چودہ فبروڑی کی آخری تاریخ تھی ریجسٹریشن فارم اور ایبس سبمیٹ کرنے کی اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے تیار کیا تھا ہم نے بہت سارے اپنے نوجان بچوں کو ریسارج سکولارز کو جو ہمارے پاس کام کر رہے ان کو بھی تیار کیا تھا لیکن چار تاریخ کو معلوم یہ ہوا کہ ہم باہر والوں کے ریجسٹریشن لینا بند کر اس کی وجہ سے بچوں کو بہت ڈسکریج ہوا لیکن پھر بھی اور انگاباد کا خافلہ چاہے علیگر ہو چاہے حیدراباد ہو ہر جگہ بہت زیادہ تعداد میں رہتا اور آج بارہ لوگ اور انگاباد سے آئے ہیں بارہ مند بین آئے جنہوں نے اپنے مخالے پیش کی لیکن اگر یہ کٹ آف نہیں ہوتا تو اور دس طلبہ نوجوان سٹورنٹ ریسرچ سکولر آجاتے اور یہ بات آگے کی طرف بڑھتی دوسری بات یہ ہے کہ جب کانفرنس ہوتی ہے سکولر سے یا سائنٹ سی تو تبادل خیال تو کر سکے تا کہ جو کچھ بھی مخال پوری کانفرنس میں پیش کیے گئے وہ سب تک پہنچ جائے تسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہم یہاں پر محسوس کر رہے ہیں کہ ہیدر آباد کے جتنے مخامی کالیجز ہیں ان کے اساتذہ کا ان کے طلبہ کی شرکت کا فقدانی نظر آتا ہے جبکہ کانفرنس ہو تو ان سب سے کوڈینیٹ کیا جائے ان سب کو شامل کیا جائے ایک اور ایمپرومنٹ جو ہم نے محسوس کیا تیسرے سال میں کہ اس سال آپ کی یونیور سٹی کے سارے سٹاف میمبر نوجوان بچے تن من دھن سے ڈیووشنلی اس کانفرنس کی خدمت میں لگے ہوئے جو پہلی دفعہ نہیں دیکھنے کو ملا تھا بلکل کھڑے ہیں اپنے گاڑیوں کے ساتھ حاضر ہیں اپنی خدمت کے ساتھ حاضر ہیں ہر طرح سے یہ بہت خوش آئند بات ہے اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کانفرنس نے اپنا ایک بہت اچھا میار بنا لیا ہے آئندہ بھی جب اس طرح کی کانفرنس ہو یا ہیدراباد سے باہر کی طرف ہو چونکہ آپ بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ بس میرا اکٹوبر بیس تک دور ہے لیکن ہم کو یہ توقع ہے کہ کانفرنس میں چاہے اس کی لئے اچھی سی ریجسٹریشن فیس ہو تی اے بھی نہ ہو ہم اپنا بھی اکومنڈیشن کریں گے اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ وقت بھی دیکھیں گے اور یہی میری ان سب ہمارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہم سائنس کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں ہاں چونکہ آپ سوشل سائنس سے کمپیر کرتے ہیں یہ زبان والے ماف کیجئے گا زبان والے اگر آتے ہیں تو وہ بڑے ناز و نخر دکھاتے ہیں ان کو بلائے جائے ان کو ٹھہرائے جائے ٹی اے ڈی اے دے جائے اور اس کے بعد ایک زخیم لفافہ بھی دیا جائے تب کہیں شرکت میں اکتوبر بیس کا جو نعرہ لگاتا رہتا ہوں وہ اسی لئے لگاتا ہوں یہ یاد دلانے کے لئے کہ آگے یہ ہمارے دیل کام بیٹھے ہوں سائنس اس کے اور سائنس کا سٹاف ہمارا ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ پیشگی بجاتا رہتا ہوں کہ دوہزار اکیس کی سائنس کونگ اس ان لوگوں کرنی کیونکہ میں تو اکتوبر بھی اس میں انشاءاللہ گیا اگر اس وقت تک رکھا اور اس کو باز آپ پہ یونیورسٹی کا حصہ بنانے کے لئے اس کو ایسی ایسی سے پاس اسی لئے کرا گیا کہ یہ حق اردو یونیورسٹی کا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر فروری 28 اکتوبر 21 میں یہ نہیں ہوئی تو پھر ہم سائنس آنگلس وہاں پہ کریں اور اگر ہیدر آباد نے کرا اس یونیورسٹی نے اس کو تو میں اپنے خرچے پہ آؤں گا گر یہ لوگ بلائیں گے اور شریک رہوں گا میں ڈی ای ٹی یہ نہیں لوں گا اور تیسے بات سب بات پوری میں بھول جاؤں گا ان کی پوئنٹ دو بات وں کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو چاہے قرارات کا حصہ بنال لیں کہ اردو سائنس کانگریس قطن اس مقصد سے شروع نہیں کی گئی تھی اور آج بھی وہ مقصد ہمارے پیش ناظر نہیں پتہ نہیں کمیونیکیٹ کر پائی یا نہیں کہ یہ کوئی کسی اور طرح کی سائنٹ کانفرینس نہیں ہے جس میں ریسرچ پیپر اور مقالات پڑھے جائیں اور ان کا ذکر یہ ایک موٹیویشن کانفرینس ہے پاپولر سائنس کو پاپولر رائز کرنے کیونکہ کیونکہ دیکھئے ریسرچ سائنٹس ہمارے نجم ساتھ بھی میرے جتنے ساتھی سب ریسرچ پیپر لکھتے ہیں لیکن ان میں سے کتنے لوگ پاپولر سائنس لکھتے ہیں یہ ہر جگہ اور ہر زبان کا بس لگویج کا انگلیش لینگویج میں پاپولر سائنس کال ساگان کتنے ہیں پاپولر سائنس لکھنے والے لوگ کم ہیں ریسرچ پیپر تو ہل فیڈ میں لکھنے والے ویسٹ میں اور انگلیز میں سیکھڑوں ہزاروں لاکھوں ہیں ہر زبان کا ہر معاشرے کا ہر تہذیب کا یہ مسئلہ ہے کہ عوامی سطح پہ سائنس عوامی سائنس لکھنے کے لئے لوگ نہیں ان کے ہاں نزبت ہم سے زیادہ ہیں ہمارے عوامی سائنس کو یعنی سائنس کانگریز اس کا مقصد سائنس کی تحریک سائنس کی سوچ اور سائنٹیپ ایٹیٹیٹوٹ کو پبلک میں لے جانا ہے تو اس کے لئے ہم اس طرح کے مقالے اور مذہب چاہیے جس سے عوام کو ہم اس کی طرح راغب کر سکیں موٹیویشنل سائنس اور بیسک سائنس کی چیز جس سے پبلک کا بھلا تو یہی رخ رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو میں نکتہ اگر آپ قرآن دات کا حصہ بنا سکیں وہ یہ ہوگا کہ یقینا بہت سارے لوگوں چاہتے ہیں آنا اور یہ اچھی چیز ہے اور ایف سرائٹس بھی بھیجتے ہیں لیکن میں لگتا ہے کہ اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہم صرف انہی لوگوں کو ایکسپٹ کر رہے ہوں بلائیں جنہوں نے گزشتہ سال میں کم از کم دو مزامین اردو میں لکھے ہو پوپل اور سائنس کے ترجی ان کو دے سکتے جنہوں نے سائنس کی نے لکھا ورنہ کسی اور جگہ بھی لکھا اب دو کریں تین کریں چار کریں لیکن کچھ نہ کچھ ہو کہ بھئی آپ دیکھیں کہ آپ اردو میں سائنس لکھتے ہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہ کنشہ جانتے ہیں یعنی سائنس سے تعلق ہے آپ کا تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس تھوڑا سا quality filter لگ جائے گا تو میں اس موقع سے پیش کروں گا آپ لوگ کریں تو ایک تو یہ کہ ہمارا تھرست جو ہے وہ popular science پہ ہوگا research articles پہ نہیں ہوگا science magazine کا بھی نہیں ہے جس زمانے میں اس کو u-gc نے list کر لیا تو وہ بھی میں نہیں کرا آیا تھا کسی ڈیلی university کو اردو ریپارٹمنٹ میں سائنس کا نام بھی ڈال دیا تو بہت شکریہ اچھی تصویر آئی انشاء اللہ خاز اظہر ماجد صاحب آپ کچھ ارشاد کر رہے تھے آتا ہو ڈاکٹر اسلام پرویز صاحب کو الیاس پرویز کا سلام ہاں آپ جو ملنا چاہ رہے ہیں جو عظیم پریم جی کے تحت جو کام فانڈیشن میں جو اردو سائنس وہ ٹیچر سوغرہ کی ٹریننگ اور اس کو لیا تو وقت لگے گا فانڈیشن کیا کام کر رہا ہے اور ہم کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں اس بارے میں بات کریں آج یا کل رکیں گے آپ لوگ آج ہی رات میں ٹھیک ہے آپ سے ہم ایک آدھ گھنڈہ بات کر شکریہ شکریہ چار لوگ آئے ہیں وہ لوگ گاڑی کر کے اسلام علیکم صاحب یہ میرے دو تین پوائنٹس ہیں پچھلی چوتھی جو ہماری چار سے زیادہ نہیں انشاءاللہ پچھلی جو ہماری اردو سائنس کانگریس ہوئی تھی اس میں یہ قراردات ایک تجویز یہ بھی تھی کہ انڈین اردو سائنس اسوسییشن بنائی جائے اور یہ تجویز جو ہے بہت اور میرے خیال سے جو ہم لوگ نے ریپورٹ بنائی تھی اس میں یہی لیا کہ لکھا تھا کہ فورتھ کانگریس ہیڈ سپونٹینیوز ریجسٹرڈ آل پارٹیسیپنٹس ایز میمبر سب دو اسوسییشن تو میں اس میں یہ جانا چاہوں گا تو آئیڈیا تو میچیور ہو گیا فارمولائز ہو گیا اب اس کے اس اسوسیشن کی تحت کیا کام کیا جائے گا پہلی بات دوسرے جو ہے جب آپ دلی تشریف لائے تھے آپ اور پروفیسر واحف قیسر صاحب اس دن ہماری جو ملاقات دلی میں ہوئی تھی یہ تیہ کیا تھا ہم نے کہ اس کانگریس کو بین الاقوامی شکل بھی دی جائے اور اسی کی تحت ماشاءاللہ سے ہمارے قاضی سیارج حسن سیارج صاحب موجود ہیں اگلی کانگریس میں بھی میں چاہوں گا کہ فرم ون پارٹ آف دا گلوب ہم نے بھلایا ہے اب دوسرے پارٹ میری نولیج میں ایک جاپان میں ایک یونیورسٹی جہاں کے ایک پروفیسر ہیں جو اردو میں کام کرتے ہیں وہ جاپنیز نشاد ہیں تو ان تک اگر پہنچ ہو سکے جوہاں مجتبہ حسین ان کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں جانتے بھی ہیں پرسنلی تو ان تک رب پیدا ہو سکے اگر کچھ اس طرح کا جو ہے وہ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ کانگریس پھر سے مطلب پچھلی بار بھی میں نے پروپوزل دیا تھا کہ جامعہ میں کروائیں تو کم از کم اگلے سال ہی سہی اس کے لئے میں تیار ہوں چلیے اردو سائنس اسوسییشن کمیٹمنٹ یہ کر رہے ہیں نا کہ جامعہ میں کروائیں گے اگر ہم یہ کریں تو آپ تو کریں گے نا اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں جامعہ میں اردو سائنس اسوسییشن کے اخراز و مخاصد پہ کام شروع ہوا تھا لیکن کچھ مصروفیت اگرہ کے لئے ذرا سا دیر ہو رہی ہے انشاءاللہ میں دین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کو ذرا تیزی سے کر کے اردو سائنس اسوسییشن اس کو جامعہ کے تحت ہی کرنا چاہ رہے تھے ہم لوگ جب جو بات ہوئی تھی ہاں اب ایک کمیٹمنٹ ہم ازر صاحب سے لے سکتے ہیں کہ آئندہ جو سائنس کانگریس ہوں گی آپ آئیں گے اور ان کے ساتھ کسی اور ایک اردو والے کو لے آئیں گے اسلام علیکم ملک مومین بیونڈی سے سب سے پہلے اس کامیاب اس لانس کے لئے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک بات جب سے میں آرہا ہوں انشاءاللہ یہ ترقی کرتا جا رہا ہے تو تو پہلے دو کمیٹمنٹ کر دوں میں کہ مرہوم ڈاکٹر ریحان انساری جو خطاتی پہ کتاب ہے انشاءاللہ اس کو شائع کرانے کی اور اگلے جو ششن ہوگا اس میں اجرہ کرانے کی کوشش کریں گے تو یہ کمیٹمنٹ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ میرے جو ساتھی ہیں اور میں ہوں یہ سائنس میکزین کے اندر انشاءاللہ تاللہ لگلر لکھنے کی بھی کوشش کریں گے اور اس کا جہاں تک ہو سکے اس کے تارین بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ دوسرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ جو نظامو لوقات بناتے ہیں ٹائم ٹیبل اس کے اندر جو شرکہ ہیں تو ان کے نام کے آگے ان کا ٹاپک اور ان کا ٹائم مقرر کتنا ہوگا وہ لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹاپک ہے اس کے لئے اتنا وقت مقرر ہے اور اور دوسرا مچورہ یہ ہے کہ جو کہ ریجسٹریشن جو ہوتا ہے فری ہوتا یہاں پر تو اس کے لئے ایک صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کی تائید کرتا ہوں ریجسٹریشن رکھا جائے کچھ اس کے امان تاکہ ہم بھی حصے دار بنیں اس کے اندر یہ مقصد ہے اور تھوڑا مطلب فائنس پراولہ کم ہوگا اس میں اور تیسری کاروان نے سائنس جو نکلا ہے اردو مہنہ میں سائنس پچیس سال سے کامیابی کے ساتھ جاری ہے اس کے لئے میں آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں میں گجوستہ 99 سے اس یونیورسٹری سے وابستہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیورسٹری دن با دن ترقی کرتے جاری ہے اور میری دعا یہاں کے اساتے سے اور جو طلبہ ہے ان کو دیکھ کے یقیناً ان کو بہت خوشی اس کے لئے مبارک بات دیتا ہوں اور دنیا میں اس کا نام ہو شکریہ بہت ریحان انساری ڈاکٹر ریحان انساری کی یاد تو ہمیشہ ہر دم آتی ہے ریپورٹ لکھنے سے لے کے خرارداد تک وہ پیش کرتے تھے بہت سارا کام آسان ہوتا تھا ان کی موجودگی سے ان کے مشورے ہر حال میں شامل رہتے تھے اللہ ان کے مقویرت فرمائے یہ اور نظام العمل میں نام کے ساتھ جو آپ ٹاپک دینے کا ہے اس سے گا لے گا وہ وہ ایک اور دوسری چیز وقت کا آپ جو کہہ رہے ہیں دیڑھ گھنٹے کے اجلاس میں ہر ایک کے لیے ہم پندرہ منٹ دیتے ہیں چھے لوگوں کیا رہتا ہے دو گھنٹے کے اجلاس میں آٹھ لوگوں کے یہ ہوتے ہیں اس حساب سے آپ تخصیم کر کے اندازہ کر سکتے ہیں سر یہ ایک بات تھی کہ اپنا جو نظام العوقات بگڑا وہ جو آپ کے اجلاس ہیں ان کی وجہ سے نہیں بگڑا افتتائی اجلاس سے بگڑا اور اس کے بعد جو ہے آج کا جو پہلا اجلاس تھا اس کی وجہ سے بگڑا تو یہ سمجھئے کہ جہاں سے وقت گیا اس کا خمیازہ اجلاس والوں کو بگتنا پڑا یعنی ہم نے پیپر پڑھنا شروع کیا اور جو صدر صاحب بیٹھے ہیں اور جو ناظم بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جلدی کیجئے کم کیجئے فوراں کیجئے یعنی میرے پڑھتے پڑھتے تین دفعہ مجھ سے ریکویسٹ کی گئی میں ایسا تھا حسن صاحب جیسا حسن صاحب میں نے پورا ہی پڑھا ہاں کیونکہ ہم نے جب ایک مہینہ محنت کر کے کوئی بات لکھی ہے تو ہم کیوں اس کو کم کریں آپ ہمارا کہنا ہے مطلب ہے کتنا بڑا ہی گیسٹ ہو کال ایک گھنٹہ جو سٹارٹ کا ویسٹ ہوا پروگرام ایک گھنٹہ پہلے سٹارٹ کیا جا سکتا در میڈم پروگرام دوران بھی آ سکتی تھی ہم لوگ کرتے ہیں اپنے اسکولوں میں ہم نے کیا منسٹرز کے ہم نے آئے بغیر ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا درمیان میں آئے پھر کیا گیا اس کا ہاں پروگرام پر جو ٹائم آپ نے دیا ہے آپ اگر اس کو دیر کریں گے تو جو شرکت کرنے والے وہ خود لیٹ آئیں گے اگر آپ وقت پر شروع کرنے دیکھیں ایک بھی بندہ باہر نہیں جائے گا وہ برابر وقت پر آ جائے گا اور وہ نظام الاؤقات میں جو دینے کا مطلب ہے جو آدمی چاہے فورن سے آ رہا ہو چاہے انڈیا سے آ رہا اس کو معلوم ہے مجھ کو آدھا گھنٹہ بولنا اور یہ وقت سے یہ وقت تک بولنا ہے تو یہاں پر بیٹھنے والے پانچ آدمی بھی اگر ہوں گے تو پروگرام شروع کر دیجئے نیچس ٹیئر کیا ہوگا مالو میں پورا مجمع آپ کا وقت پر ملے گا آپ کو اگر میری بات کھڑوی لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں کھڑوی نہیں بات بہت میخی لگی کہ جیسے آپ بھی پورا وقت لیے وہ بھی پورا وقت لیے میں کیا میں کس خصور میں جو سب بھگتے رہوں آپ کے جو زیادہ وقت لیے انہوں وہ بھی ڈاٹ رہے ہیں آپ نے ہم کو بلایا پورا بولنے کا موقع نہیں دیا اور جس کو وقت نہیں ملا وہ بل رہا ہے مجھے کیوں آستین چڑھا رہا ہے وہ میں کیا گھو میں کس کے پیچھے دیکھئے رہی کمیٹمنٹ کی بات تو جیسے ہی ہم لوگ آئے ہم لوگ ایک دن پہلے آ گئے تھے مویس صاحب کو یہاں پر ہم اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں بھیونڈی والے خاص طور پر ہم نے ان سے کہا کہ ریحان صاحب جو بھی کام کرتے تھے سب ہم کو دے دیجئے ہم لوگ جیسا بھی کریں گے آپ اس کو صدار لیجئے بلکہ ریپر کا معاملہ تھا تو وہاں پر ہمارے سامنے میں نے کہا یہ آپ کو دے دیجئے ہم لوگ کریں گے ریحان مجھے صدار دے تھے یہ بات نہیں سمجھے جیسا بھی تھا بہرحال بھیونڈی والے کمیٹ کرتے ہیں کہ ملک سر کے رشتہ دار بھی تھے ریحان صاحب سنجے اور ان کی جو کتاب ہے اس کا بھیونڈی سے انشاءاللہ ہم لوگ پوری طریقے سے کوشش کریں گے اچھی طرح چھپ جائیں جب ہم کو بلا ہیے میں اور یہاں انشاءاللہ ضرور 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 بلا ہیے بہت کامیابی سے یہ سائنس ہم کنار ہوئی میں کوئی کمیٹمنٹ نہیں کروں گا میں کسی اور سے اس وقت کمیٹمنٹ چاہوں گا اسلام پروے صاحب ایڈوائیز ہے ایڈوائیز ہے ایڈوائیز ہے ایڈوائیز ہے ایڈوائیز ہے ایڈوائیز ہے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اگلے اکتوبر میں یہاں سے چلے گا اس لیے کہ میں یہ تیسری کانفرنس ہے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک ٹیم تیار ہو گئی ہے مانو کی جن بچوں کو میں نے سنا آپ نے سنا آپ نے کہا کہ آپ نے پاسدے باتن ہے اور آج میں کمیٹمنٹ چاہوں گا پروفیسر نجمل حسن صاحب سے جو مانو میں رہیں گے اور یقیناً وہ رہیں گے سائنس میکزین کے پچیس سال پورا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ اس میں کیونکہ اس میں اسلام پرویس کا قدیم تھی میں نے ڈاکٹر ریحان انساری کے ساتھ صرف دو سال ویکلی ایک پرچہ نکلتا تھا صبح و شام کو اس کا فائننس میں دیکھتا تھا میں آپ کی بات سے تائید کرتا ہوں کہ معمول اگر کوئی سو روپیہ دیتا نا تو چاہتا ہے کہ سلیم اس کے دروازے دس بار جائے اور میں آپ کی خودداری کو سلام کرتا ہوں میں نجمل حسن صاحب سے یہ کمیٹمنٹ چاہوں گا کہ جو بچے یہاں سے جنہوں نے مقالے پیش کیے ہیں اس کو اردو میں مانو کے تحت ایک مانو کا سالانہ سائنس میکزین بنا کر کے شائع کرے میں آپ سے یہ کمیٹمنٹ چاہتا ہوں آپ کے بچوں نے بہت شاندار مقالے پیش کیے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو کونسپٹ جو ویژن اسلام پرویز نے دیکھا ہے وہ ضرور اپورا ہوا اس لیے اب اسلام پرویز کو اگلے اکتوبر میں یہاں سے جانا چاہیے اس لیے شکریہ ادھر اپنے پروفیسر جمال نصر جی آپ بھی جا رہے ہیں شکریہ 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 میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ دین ہو نہ ہو اگر نجم الحسان صاحب زمانت دے رہے ہیں تو زمانت کافی اس لیے آسان پروی صاحب اس سائنس کورس آئیکیو ایس سے مواد کیے سا گنست Peru wac شکریہ 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 نہیں نہیں چھوڑ کے نہیں آئے تو وہ تھوڑا سا manage کرنا پڑے گا کیونکہ جب یہاں پورے بڑے لوگ ہیں اور یہ ہے مشکل ہوتا ہے آپ کی بات صحیح ہے نہیں نہیں وہ بچے بہت چھوٹی عمر کے ہے دیکھنے سے زیادہ disturbance ہو رہا ہے کیا آپ لوگ محسوس کرتے ہیں نا جو جو لوگوں نے مجھ سے شکایت کی جی اور سی صاحب نہیں نہیں تو جی آج اگر کوئی خراب ہے تو میں کلا ہوں کیا میں وقت پر پیپر پریزنٹ کر لے کے دیئے نہیں آگا وقت دیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی میں وقت کو نرزنداز کر دیتا ہوں ہارن بچتا رہتا ہے لیکن اس میں میں سوار ہونے کی کوشش نہیں کرتا پھر اس کے بعد جب میں پیپر پریزنٹ کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات عجیب انداز کی آ جاتی ہے کہ مجھے کیوں وقت نہیں دیا جائے گا جب میں مجھے روک دیا جاتا ہے تو میرا چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے میں آج اس بات کا کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ ایندہ سینس کانگریس میں اگر مجھے صرف دو منٹ کے بعد روک دیا جائے تو میں خوشی خوشی مائک سے ہٹ جاؤں اور یہی ایڈمنسٹریشن کو پائیدار منانے والی چیزیں ہیں یہی دراصل کامیابی کی کلید ہے اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو آئندہ یہ تمام چیزیں ہیں بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہتر اور ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے میں نے لوگ اپنا پیپر پڑھ کے پھیلتے ہیں ہاں یہ ایک بڑی بری بات یہ ہے میں یہاں پہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہم سینس کانگریس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ بنائیں بعد میں آئیں آپ ہیدرباد دیکھیں ایک ہفتہ رہیں اور جہاں جانا ہے جائیں یونیورسٹری کے لوگ چاہیں یا اگر کوئی آگے بڑھیں تو ہم ان کی ہسپیٹریلیٹی کے لیے سارے ہیدرباد دکھانے کا انتظام بھی کر سکتے ہیں لیکن پیپر کے دوران کیا گزرتی ہے اس وقت جب ایک آدمی پیپر پڑھ کر چلا جاتا ہے اور جب دوسرا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام کے تمام پیپر پیزنٹر سے اس کی بات سنیں لیکن کوئی توجہ نہیں دیتا اس لئے کہ آدھے لوگ جا چکے ہوتے ہیں آدھے لوگ گفتگو میں مصروف رہتے ہیں آدھے لوگ سوتے رہتے ہیں ایک عجیب خصم کا ماحول یہ میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں خود احتسابی میں اس بات کا کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ ایندہ سے میں ایسا نہیں کروں میری اپنی ایک کی بات بتا رہا ہوں اس پر اگر ہم عمل کریں گے یہاں پر میں اس کو تھوڑا ایکسرنٹ کرتا ہوں کہ اس پر اگر ہم سب عمل کریں گے پھر دیکھئے سائنس کانگریس کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں شکریہ ایک بات آج آپ ذر گئے گی صرف جمعہ کی دن نماز کے تمام کیا گیا میری خواہش ہے کہ جتنے بھی یہاں زہر اثر مغرب اس نماز کے لئے بھی تھوڑا بریک کر کے تمام لوگ نماز پیجاز ہو گئی ہیں صرف جمعہ کی تک مسلمان نہ بنے صرف دوسری نماز سے لے آئی رہی آپ کی اثر نہیں جو ماف کرنا جو مسلمان ہیں وہ برابر نماز پڑھ رہے تھے جو جائے تمام جو ہو رہا ہلی جمعہ کا تمام نہیں ہونا دیکھئے وہ جمعہ کا سب سب جمعہ کے تمام نہ کرے ویسے زہر کے لیے جائے اثر کے لیے مغرب کے لیے انسان کے جائے اس میں میں یہ ارز کروں کہ جو حکامہ جنگ کے لیے ہیں اس علمی جنگ میں بھی لاغو کیجے جب فرصت ہوتی ہے آپ جا کے اپنے دو فرص پڑھ کے یا چار فرص پڑھ کے واپس آ جائیے کیونکہ آپ قصر بھی تو پڑھیں گے جماعت کے نہیں چھکٹی دینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا اور قطعا نہیں ساہی دس سیکنڈ بھی نہیں کیونکہ اتنی پاوندی ہے تو بلکل سائنس کانگریشن آئیے کسی سمینار میں مجھ جائیے بلکہ دوکری بھی چھوڑیے مسلح پکڑ کے بیٹھ جائیے اگر آپ کی نجدی کے سامو ہی ہے تو اسی راستے جنت چلے جائیے علم کے راستے میں نکلے ہیں اور بھی کریں گے تو ایک منٹ جائیے باہر دو فرز پڑھئے ہمیشہ باوزدور رہی اور واپس آ جائیے کیونکہ اس انداز سے ایک ہزار سال سے ہم برباد ہو رہے ہیں کم از کم میں اپنے زمانے میں اور اس کا سارا گناہ میرے ساتھ لیکن عبادت کے تصور کو وسیع کیجئے این بے دال عبد کے مفہوم کو سمجھئے سلات کے پورے مفہوم کو سمجھئے اسلام کے مفہوم کو دیکھئے موضوع ہو گیا مجبور ہو کہ پھر بولنا پڑھا رہا ہے مجھ پہ الزام یہ کہ آدمی ہمیشہ قرآن کی باتیں کرنے لگتا ہے آپ تصور کیجئے کہ جو پہلی وہی اتری وہ رسول امی سے تھے ان سے پہلے ایک آگیا پڑھو کوئی اور میسیج نہیں آیا تھا اقراب اس میں ربک اللہ جی خلق کس کی اوپر رسول امی کی اوپر تو اس سے بڑا میسیج اور اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی اللہ کا ہر حکم عبادت ہے ہماری شریعت نے نماز کو فوقیت دیدی مجھے ایک بتا دیجئے آپ قرآن کیا ہے جو یہ بتاتی ہو کہ نماز کی اہمیت جو ہے وہ باقی قرآن کی حکامات سے زیادہ ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ایکسٹریکٹ ریلیجیو سٹی نے صرف نماز روزے کو ہماری عبادت بنا جائے نماز روزی کی اہمیت سے کسی ان کا بھی اللہ کے ہر حکم کی اتباع عبادت بندی کی سو فیصد قرآن کی ہے پورا قرآن آپ کے وہ فرض ہے اِنَّا اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرَانَ عَضَ عَدُّكَ الْعَمَاتِ قَصَى سِٹھی رائن پڑھ لیجئے پورا قرآن فرض ہے اس کا ہر حکم فرض ہے انہیں حکامات میں سے اگر اقیم السلاة وات و زکاة حکم ہے تو اقراب اس میں دیکھ اللہ ذی خلق بھی حکم ہے اور اس کا کیا حتبان ہے تو میرے نزدیک تو دونوں عبادتیں ہیں اور اس میں اگر ایک عبادت میری آگے پیچھے یہ اختصار سے ہوتی ہے تو میرے خال میں مجھے ایک میسیج دینا چاہے کہ میں باوضو رہتا ہوں اور اس کے بعد ایک پونے میں جا کے مسلح بٹھا کے فرض نماز پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں اور اگر اس سے بھی ٹائٹ ہے تو میں دو ملا لیتا ہوں نمازی جس کی گنجائش ہوتی ہے لیکن نماز کی نگر آپ نے بریک دینے لگے تو پھر یہی نہیں کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا ادارے سفر کر جاتے ہیں کہ لنج بھی کریں گے زہر بھی پڑھیں گے پھر اثر بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد وقت سے چلے جائیں گے اگر وضو اور اثر میں نمازوں میں آدھا گھنٹہ زیادہ لگایا تھا تو آدھا گھنٹہ کام تو کر لیجئے ایکسٹرا لیکن اب یہ سنداز کا ہم مذہب لے کے چلتے ہیں تو اس کے نتیجے وہی ہوتے ہیں کہ ایک ہزار سال سے ہو رہا ہے اور کوئی بے وقوف نہیں ہے لوگ ہستے ان باتوں کے تو کم از کم میں اپنے طور سے بلکل اس پلیٹ فارم سے اس بات کو اور جان کے اس بات کو اس طرح کھل کے ہوں کہہ رہا ہوں کہ I am giving you a food for thought just revisit the concepts اس طرح نغور کریے ان باتوں کے اوپر لیکن میں بہت ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہوں گا کہ اس طرح کے بریہم نہیں دے اور برا لگا ہوا آپ کو یہ کسی کو تو درگزر کر دیجئے گا کہ ٹھیک ہے دس لوگ دس باتیں کہتے ہیں دس سے سنیوں دس ستا دل پہ مت لیجئے گا پریشان مت لیجئے شکریہ الحمدللہ اس اینورسٹی کی ہر بلنگ میں نماز کا احتمام ہوتا ہے اور یہیں فرسٹ فلور پہ نماز ہوتی ہے لوگ سیشن کو چھوڑ کے دو منٹ میں جا کے اثر پڑ کے آئے پھر یہاں شامل ہو گئے مغرب پڑ کے آئے پھر شامل ہو گئے آپ نے دیکھا ہوگا خواتین بھی گئے آزان کی بھی آواز آئی یہاں گئے ہیں ورڈ لیمٹ کسی مخالی کے لیے پانچھار الفاظ دو صفات یا تین صفات یہ مہر کر جاتے ہیں ایک طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اپنے رسک کر سکتے ہیں نمبر ایک دوسری ایک اور کامنٹ آیا کہ جو ہے لیٹرچر کے لوگ جو ہے کچھ ایک نگیٹیو کامنٹ آیا تو میں میٹے ترک آتی ہونی ترک آتی ہونی ترک آتی ہونی ترک آتی ہونی میں چاہوں گا کہ مخالی یہاں پیش کیے گے ان میں سے 90% انگریجی میں تھی اردو سائنس کانگریز میں کم از کم اردو ترجمہ تکیجیا اور دوسری چیز پہلا جو جنیٹس کا دیوستہ لیڈنگ تو سائی 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 اگر کسی انگریجی دانسے ترجیق کروا لیتا تو یہ ساری چیزیں ایکسٹرٹ کے بعد کنینل کو چاہیے کہ اس سے پہلے سکننگ کریں مثلا ایکسٹرٹ کی مخالات کی اور ساری چیزوں کی تو یہ ساری چیزوں کی میار اس سے بلند ہوگا میں انشاءاللہ آپ سے رجوع کروں گا ہندہ کاؤں میں حاضر ہوں میری کچھ تو مدد ملے گی مل کے ہم دونوں آگوزاری کریں گے پروفیسر جمل چلیے جب چل رہا ہے تو تقصیروں کے سلسلہ آپ لوگ میں اسٹیچ پیشتہ شریف فرما موزیز سے اندر خاص کرتا ہوں کہ جو بھی کہنا چاہیں آئیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے کیونکہ میں پہلی کانفرنس سے جڑا ہوا ہوں اور یہ ہم ہی لوگوں کے دماغ کی اوپرش تھی کہ ہم لوگ لکھتے تو ضرور ہیں سائنس کے لیے لیکن سال میں ایک بار ملا کریں یہ مہنامہ سائنس کے بعد ہی شروع ہوا مگر آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تین بھی کم ہوتی جا رہی ہے جیسے کچھ لوگ تو گزر گئے اللہ کو پیارے ہو گئے کچھ بڑھاپے میں کچھ نوجوانی میں یہ ہم لوگوں نے دیکھا اس لیے اور کچھ لوگ معذور ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اور ہمارے بہت اچھے اچھے لکھنے والے جیسے اسیس علی صاحب نہیں آئے جاوید کامتوی صاحب نہیں آئے عبدالبدود انساری صاحب کسی وجہ سے نہیں آئے بہت سارے اور ہیں جیسے گوہ سے بہت ضعیف ہیں پچاسی سال کی عمر ہے وہ آنا چاہتے تھے وہ نہیں آئے سمی عبدالسنبی صاحب اور نور الحدہ صاحب کلکٹا سے نہیں آ پائے تو یہ لوگ جو ٹیم ہے وہ آہستہ آہستہ زوف کی طرف اور کمزوری کی طرف جا رہی ہے ہم نے کل بھی اپنی بات میں یہ کہا تھا کہ سیکنڈ لائن تیار ہونی چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ اس پورے کانفرنس میں بچوں نے بہت عمدہ دکھایا ہے اب ان کی حاصلہ حفظائی ہونی چاہیے اور ہم یہاں سے گدارش کریں گے جوٹر عصم پروے صاحب سے کہ سائنس میں ان لوگوں کو ان کی لئے صفحات مختص کیے جائیں تاکہ یہ لکھیں اور پبلکیشن کے ہاتھ پہ جائے باہش طرح سے ہماری تمنا ہے کہ اور ہماری خواہش ہے میرے خیال میں عصم پروے صاحب اس پر غور کریں گے اور ان لوگوں کو لکھنا چاہیے بہت عمدہ پیپرز آج ہم کو سننے کو ملے اور بہت حمد ہوئی ہم لوگوں کو اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوسری صف تیار ہو جائے تاکہ اس کام کو آگے بڑھائیں اور گولڈن جوبلی تک آسانی سے جا سکیں اور گولڈن جوبلی یہی لوگ لے جا سکتے ہیں ہم نہیں لے جا سکتے ہیں یا اسلام پروے صاحب نہیں لے جا سکتے ہیں تو بس یہی کہنا تھا اور ذریعے صاحبان ہیں وہ بات کریں گے انشاءاللہ میری یہ گدارش ہے پھر نوجوانوں سے گدارش ہے کہ جن لوگوں نے پیپر پڑھے ہیں اپنے پیپر تیار کر کے بھیجیں اور سائنس میں ہم امید ہے کہ اسم پروے صاحب اس کو ضرور شایع کریں گے اور ایک بار پیپر شایع ہوتا ہے اتفاق کی بات ہمیں ذکر کر دیں آپ کو کہ میں نے ایک لکھوا ہے تھا کہ آپ کہ خط سے پتا جلتا ہے خط و کتابت پھوٹی تھی ہم لوگوں میں خط سے پتا جلتا ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں چلیے تو ہم نے الزائمر پر لکھا الزائمر اس وقت تک بہت وہ تھا بالکل سامنے آیا تھا پہلی بار اور چونکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ہو گیا تھا الزائمر اس کے بعد ہزاروں ریسرچ ہونے لگے اس پر تو ہم کو خیال آیا کہ ہم جسی ٹاپک پر لکھیں اور اس کو ہم نے قرآن سے ریلیٹ کیا تھا الزائمر یا ارزل الامری قرآن میں ارزل الامری لکھا گیا ہے آج تک جو اس وقت تک ہم نے لکھا تھا جو ہم نے قرآن کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ اس کی الزائمر کا ٹریپنٹ نہیں نکلے گا آج تک نہیں نکلا ہے پچیس سال ہو رہا ہے بھر دخال میں بیس سال ہو چکے ہیں آج تک یہ ہم تم کو اس عمر تک پہنچا دیتے ہیں کہ تم جان کے بھی نہیں جانوگے یعنی الزائمر ہے وہ ارزل الامری نہیں الزائمر ہے تو ایک بار جو وہ شائع ہوا اس کے بعد سے پھر حمد ہوئی لوگوں لوگ ہم کو فون کرنے لگے خط لکھنے لے کہ بہت اچھا مضمون ہے اس کے بعد سے پھر لکھنا شروع ہوا تو دو سو مضامین ہم لکھ چکے ہیں اب تک الحمدللہ تو ہم نوجوانوں سے اور یہ بہت امدہ میگزین ہے اور آپ کے سی وی میں ایڈیشن ہوتا جائے گا یہ ضرور لکھئے بس شکریہ سلام علیکم سمجھ میں نہیں آرہا کہاں سے شروع کروں جناب صدر کی جازت سے انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پانچویں نیشنل یعنی قومی سائنس کانفرنس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوسری بات پچیس سالہ سلور جوبلی جو ہوئی ہے سائنس میگزین کی اس کے یہ بھی ڈاکٹر اسلام پروی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور وہ جو تمام ماوین حضرات ہیں اس رسالے سے جڑے ہوئے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور خصوصاً وہ حضرات جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے تو وہ بہت اہم چیز ہے اور دستخطوں کا سلسلہ ذرا سر ختم ہو جائے تو میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً جو سم میں بڑی چیز ہوتی ہے کسی رسالے کے شائع ہونے میں وہ افراد جو اس کو خریدتے ہیں اور میں اپنی طرف سے پہلا کمیٹمنٹ تھوزن ڈالر پور یور میکزین انشاءاللہ اور اب آتا ہوں یعنی جو میرے عزیز دوست موئیز صاحب کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور میں انہیں کہا تھا ان کو کہ آپ مجھے اشارہ کر دیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کچھ کہتے ہیں تو وقت کا احساس نہیں دہتا آپ کو اور ہمارے ہاں تو ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں اسے لوگ جو ہے لائٹ جلتی ہے اور کچھ اس طرح سے چھکیاں آ جاتی ہیں لیکن اشارہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو میں آپ پہ شکر بگار اور میں نے دیکھا ہے کہ پہلا جو مخرر ہے یا جو بھی پریزنٹ کر رہا ہے اتنا وقت لے لیتا ہے کہ وہ دوسرے کا وزق بھی اس میں حضم کر جاتا ہے اور میرے ساتھ بھی ویسی ہوا تو میں مزاہیہ طور پہ جو ہے کہہ رہا تھا کیونکہ لوگ بور نہ ہوں اور ایک چیز میں نے محسوس کی ہے وقت کی پابندی نہا ضروری ہے آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کیونکہ اس سے پورا یہ ڈامینو ایفیکٹ جو کہتے ہیں نے ایک گرا تو پھر اس کے ساتھ دوسرے بھی گرنے لگے تو دوسری بات میں نے میں پریسائٹ کر رہا تھا صدارت کر رہا تھا ایڈوکیشن کے جو پیپرز پریزنٹ ہو رہے تھے تو مخالے پڑھے جا رہے تھے تو اس میں میں نے محسوس کیا کہ آپ کو شاید کچھ آٹھ ہزار کتنے الفاظ کی کچھ دے دیا گیا ہے چھے ہزار ہو جو بھی ہے اب وہ چھے ہزار الفاظ والا مخالہ جو ہے پندرہ منٹ میں تو نہیں پڑھا جا سکتا تو آپ کو کرنا یہ ہوگا پندرہ منٹ کے لحاظ سے آپ کو پہلے ہی پراکٹس کر لینی چاہیے اس میں سے اور یہ یہ آپ پہلے کر کے آئیں دوسری بات میں نے محسوس کی کہ وہ صاحب اور صاحبہ جو مخالہ پڑھے اس پر میں کامنٹ کرنے سے پہلے ہی بھاگ دے تو دوسری دوسری بات اچھوں کہ اس میں ایک بہت بڑی مسٹیک تھی تو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ اور اب کہاں سے ڈھونڈ لاؤں ان کو تیسری بات جو مخالے پرزنٹ کیے گئے تھے آپ جامعے میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں اس لحاظ سے پڑھا جائے یہاں یہاں سے جو مخالہ نکلے گا that should be referenceable کہیں جاپن کی یونیورسٹی ہو امریکہ کی یونیورسٹی میں ہو آپ کا مخالہ جو ہے جس جس ٹاپک پہ لکھا گیا ہے اس کا reference دیا جائے اس caliber کا ہونا چاہیے سارے مخالے افسانے ایک ہی مخالہ تھا جس میں کچھ data present کیا گیا تھا وہ تو آپ کوئی سیاست میں پڑھ لے سکتے ہیں بسے مخالے تو اس بات کا خیار رکھئے کہ basic research اور site آج الہیزن کی بات کہی الہیتم ابن الہیتم کی بات کی ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا اس نے ہی تو یہ scientific method دیا ہے آپ کو اور اس پر آپ لکھنا ہے تو میں وقت کا خیال رکھتے ہو میں آپ مجھ سے آکے مشورہ کریں راکھ ساپ آپ جو ہے یو نو آ ریالی کانگریشلیٹ یو بچوں کو آپ نے سکول کے بچوں کو تنظیم ہے ہماری اس میں جو ہے فاطمہ ہیں اور غفور میڈم ہیں ہمارے عزیز الرحمن صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر ہمارے سلاہ الدین صاحب ہیں تو یہ لوگ کافی جوڑی ہوئے ہیں سکلوں میں جا کے کام کر رہے ہیں آپ اور میں یہی کہ تھا نجم حسن صاحب سے ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں اور اپنے طلبہ میں جو ہے آپ ان کو ایسے اونچائی پر لے کر آئیں کہ واقعی یہ انشاءاللہ تو اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں میں آپ صرف ہوں اور انشاءاللہ بس آپ لوگ کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ تمام اپنے خرچے سے بعض اپنے خرچے سے آئے ہیں تو آپ سب کو مبارک اور یہ جذبہ آئندہ بھی خائم رکھی اسلام علیکم میں بہت شکریہ آتا کرنا چاہتا ہوں راڑ صاحب کا لیکن ایک استعدہ کیونکہ میری شروع سے روش رہی ہے کہ میں ڈونیشن ایکسیپ نہیں کر سکتا اور یہ ہوں اور شاید یہ پچیس تیس سال میں کام اسی نہیں کر گیا کہ میں پیسے کسی سے نہیں دی اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے جو میں نے ہمیشہ کیا کیونکہ جب میں ذکر یہاں آیا سعودی عرب بے گیا عبید مویس صاحب کے ساتھ یا مویس شمی خدا تو ہم نے جتنی کیمپیننگ کری صرف سبسکرپشن کیے تو آپ ایک ہزار ڈالر کے سبسکرپشن مجھے دیجئے چاہیں ہیدر آباد کی سکول دے دیں اتنے پیسے کی سبسکرپشن ایک سال کے دو سال کے لائیف خراب ہو جائے تو آپ مجھے ایڈریس دیجئے کہ یہاں رسالہ بھیجنا ہے میں وہاں تو مجھے سبسکرپشن دیجئے پیسے مر دیجئے دوسرا میں یہ احساس رہا چونکہ اس وقت کچھ مسئلے میں انوال تھے یوسف صاحب لیکن ان تک ہماری ذری سے بات جائے کہ سکول دے کے اپریشیٹ کر سکے کیونکہ ان کو سٹیج پہ لاکہ انکریش کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ شاید مجھے بھی بچپن میں جب میں تیسری جماعت میں تھا اور تقریری مقابلے میں گیا تھا اور انعام نہ ملتا تو شاید میں موٹیویٹ نہ ہوتا تو اسکول کے بچوں کو موڈل کو چارٹس کو جوڑنا بھی ہے اور ان کو انعام بھی دینا ہے پبلک کے سامنے چاہے اسی دن کر لیجی جیسے کل ہم بیٹھے تے وہاں پہ تو یعنی جلدی اس چیز کو ایسے شروع کریں کہ بچوں کو وہیں انعام بھی دے دیں اس سے پہلے کہ شام ہو کل مجھے بہت کمی کا احساس ہو رہا تھا جب ہم بیٹھے تو سوائے اپنے بچوں کے وہ بچے نہیں تھے نا وہ ٹیچر تھیں جن سے ہم بات کر سکتے تھے تو سکول ہو تو آپ لائف پیمبر شیف یا ایک سال کے دو سال کے سبسکرپشن سکول کو دے دیں اتنے پیسے ہو کے ایک والے اور اگر آپ کے دینے میں تاخیر ہوئی تو تقاضی میں کروں گا میں پیتھالوجسٹ ہوں تو ظاہر بیماری وغیر کے بارے میں بہت یعنی پیتھالوجسٹ کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر کیونکہ اگر میں تشخیص نہیں کروں گا تو ڈاکٹر علاجی نہیں کر سکتا تو جو بھی یعنی نئی چیزیں آتی ہیں وہ مجھ کو پہلے معلوم ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو بھیلوں گا کہ ہم وہاں سے سبسکریپشن لوگوں سے لیتے تو وہی آپ سے درخواست تھے اور میں تغازہ کروں گا غفور انشاءاللہ فاطمہ انشاءاللہ اسکول کی فیری سٹید شکریہ پروفیسر زاہد صاحب وہی سے سب سے پہلے تو میں مبارک بات دینے چاہوں گا ڈاکٹر سلم پرویش میں پہلی دفعہ اس کانگریس میں آج آ سکا ہوں اور جو ریپورٹس میں لیے ہیں کہ ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی جا رہی ہے اور پانچ سالوں میں یہ کافی بہتر ہو گئی ہے اس کے برقس انڈین سائنس کانگریس جو ہے زوال کی طرف جا رہا ہے تو ان دونوں کو کمپیر کیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں نیشنل لیول پر ایک چیز تو نیچے جا رہی ہے اور آپ نے جو مہمچلہ رکھی ہے وہ بہت کامیابی سے اوپر کی طرف جا رہی ہے تو اس کے لیے بہت بہت مبارک بات اور دوسرے جو ہے جہاں تک یہ رسالے کا تعلق ہے پچھلے سال میں دلی میں مہیود تھا اور اور واقعی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے سائنس نکال کے رسالہ مطلب ہزاروں لاکھوں لوگوں تک سائنس کو پھیلا دیا ہے بس وہی جو امیر کاروان اور سالار کاروان جو کر سکتے ہیں کہ پاپولرائز کرنا یہ بہت مشکل کام ہے لیکن پاپولرائزیشن بہت بہت ہی امپورٹنٹ ہے سائنس میں پاپولر آرٹیکل لکھنا بہت ہی مشکل ہے پاپولر پریزیمٹیشن برانا بہت ہی ٹائم ٹیکن کنزیومن ہو ہے اور یہ بہت ضروری ہے آج میں ایک سیشن میں کئی سیشن میں دیکھے میں نے کہ سٹوڈنٹس نے بھی پریزیمٹیشن دیا بڑی اچھی بات ہے سٹوڈنٹس کا پارٹیسپیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کمپیٹیشن بھی اور ہونا چاہیے جو پوسٹر جو یہ پریزیمٹیشن دیتے ہیں پاور پائن پریزیمٹیشن پہ ان کو انعامات بھی دینے چاہیے جو بیسٹ چار یا پانچ کیونکہ خوبصورت سے خوبصورت امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ ہر چیز کو کور کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ عام فہم بنائیں جو اس کا پوری مطلب ہماری اردو سائنس کانگریز کا مقصد ہے کیونکہ ریسرچ آرٹیکل تو ہم بھی لکھتے ہیں لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ پاپولر آرٹیکل آپ لکھئے بہت ہی مشکل ہے ہمارے لئے بھی تو ابھی سے وہ پریکٹی شروع ہو جائے گی تو یہ جو کاروان ہے تبھی یہ آگے بڑھ پائے گا بہت سے تو مجھے یہی کہنا تھا اور پھر مبارک بات دیتا ہوں میرے حصے کا کمیٹرینڈ یہ ہے جو ابھی آپ کی بات سے سمجھ میں آیا کہ اسٹوڈینٹس کی طرف سے جو بھی پریزنٹیشن یا مقالے ہوں جن کو کوئی بھی جیوری میرے بات بھی کبھی بھی جب تک میں زندہ ہوں انام کا مستحق سمجھے تو یونیورسٹی اس کو جو بھی انام دے لیکن میری طرف سے سائنس کا ایک سال کا سبسکرپشن ان کو پھر ہی ملے ان کا ایڈریس مجھے پھیج دیجے میں سائنس ہونے بھیجیں اور یہ میرے ساتھی اور بھی ہیں جو میرے بعد بھی سائنس کو سردس مجھے لگتا ہے دیکھیں گے کہ جو یہاں کے ونرز ہوں گے ان کے ایڈریس اب ہمارے پاس آ جائیں گے تو ایک سال ہونے فری ہم سائنس میکزین بھیجیں اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خاتون و معزز حضرات معزز حضرات میں نے اس لئے کہا ہے کہ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ بھی معزز خاتون نہیں کہا خواتین نہیں کہا صرف ہمیں چھوڑ دیا تو بہرحال کچھ حضرات بھی معزز ہوتے ہیں فاتین کے علاوہ تو میرا تعلق سائنس سے اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں نے لکھا اس کے لئے لیکن سائنس کانگریس سے پہلی کانگریس سے میں جڑا ہوا سب سے پہلے دہلی میں ہوئی تھی زاکر حسین کالج میں ہوتے تھے اسلام صاحب تب وہاں پہ ان کی حکم سے میں وہاں حاضر ہوا تھا پھر دوسری کانگریس کا زمہ ہم لوگوں نے لیا اب انوشی صاحب اور میں نے علیگر میں اور تیسری چوتھی اور پانچویں بہرحال یہاں آپ نے دیکھی ہے تو ساری کانفرینسز میں میں رہا ہوں پچھلے سال جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے پہلے ہی دن کچھ بولنے کو کہا گیا تھا تو تب میں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ یہ چوتھی سائنس کانگریس ہے اور چوتھی کی دولن تو ویسے بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے تو اب پانچویں بھائی آپ نے تجربہ دیکھی لیا کہ کیا حال ہے جو لوگ اس وقت یہ موجود ہیں میں تو ساری اچھی لگ رہی انہاں کیوں رہا ہوں بھائی اگر اچھی نہ ہوتی تو اور دوسری بات یہ کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں عابد محید صاحب سے یہ ہر سال مجھے اشارے کرتے ہیں اور میں ان کی اشارے بازیوں کا قطع برا نہیں مانتا اور وہ اس لیے نہیں مانتا کہ آپ شہر میں کہیں بھی چلے جائیے ہر طرف اشارہ بیونڈی اتی میل ناٹپور اتی میل ڈلی اتی میل کی جہاں تک یہ ابھی ہمارے یہ فیزکس کے استاد جو جامعہ ملیا سے ہمارے پاس آئے ہیں خان صاحب تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ جو مقالے ہاں پڑھے جائیں ان میں سے کچھ مقالوں کو جو ہے چنا جائے اور ان کو ایک بیس پیپ پریزنٹیشن یا بیس پیپر کے نام سے کچھ آوارڈ وغیرہ دیا جائے تو میں اس کی تاہید کرتا ہوں نہ صرف تاہید کرتا ہوں بلکہ اس میں کچھ تجاویز بھی رکھنا چاہتا ہوں نمبر ایک یہ کہ آپ دو آوارڈ شروع کیجئے ایک بیس پریزنٹیشن کا اور ایک بیس پیپر کا اس کے لیے آپ ایک جیوری بنائیے یہاں پہ جو بیس پریزنٹیشن دیکھے اور اس میں جوانوں کو ملے میکسیمم عمر 35 سال منہ تو ہر بار میں ہی لے جا مجھے کو لے جانا ہے آوارڈ ہر مردہ آپ مجبور ہوں گے مجھے کو آوارڈ دینے کو آپ کتنے شارے کر لو بیس پریزنٹیشن کا آوارڈ تو میں نہیں ملنا تو اس لیے ایج لیمیٹ اس میں رکھیے کہ 35 years اور اس کے لیے باقیدہ اس سے بڑھ سٹیفکٹ پیش کرنا ہوگا اپنا آئی کارڈ بغیرہ دکھانا ہو یہ نہیں کہ ایسی ملک چلنا ہے سا آپ 35 year عمر ہیں نہیں کچھ نہیں سچ مچ دکھائیے کیونکہ ہم سچ مچ انکریج کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں دونوں انعامات کی رقم پانچ پانچ ہزار روپے ہوگی جو میں دینے کو تیار ہوں یہ میرا کمیٹ منٹ ہے بیسٹ پیپر اور بیسٹ پریزنٹیشن بیسٹ پیپر جو ہے وہ یہ جیوری تلاش پہلے سے بنی ہوئی ہوگی چار پانچ لوگوں کی جس سے مختلف ہوں گے کیمیسٹری فیزکس میتھمیٹک سب کے لوگ ہوں گے جیسے پیپر آئیں گے ان پیپر و میسیج چھارٹ کے وہ بتائیں گے پریزنٹیشن ہے تو میں دونوں ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں پانچ پانچ ہزار روپے کے دونوں ایوارڈ ہر سال دیے جائیں گے کانفرنس چاہیں کہیں بھی ہو چاہیں ہیدر آباد میں ہو یا دلی میں بمبئی کلکتہ میں کہیں بھی ہو یہ کنٹینیوز فیچر رہے گا میں مر جاؤں گا اس سے پہلے ہی میں اتنی رقم جمع کر جاؤں گا جس کے رقم سے وہ ہر سال ملتی رہے تو اسے آپ دس کنٹینیوز نہ سمجھیں اور بہرحال اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو اس کے لئے معافی تلافی اللہ آپ کا حامی و ناصر مشتاق احمد یوسفی کی زبان میں کیا کیا سنیں گے پھر بہت دیرے پھر ایک اشارہ شروع ہو جانا ہے اب آپ بولتے جائیں میں اشارہ نہیں کروں کیوں کھانے میں دے رہے میں اتنی اچھی بات کہ آپ کا یہ کمیٹمنٹ واقع خابل تخلیل ہے بھئی جو کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں سرکار میں اور کیا کر سکتا نہیں نہیں لیکن اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا درست صاحب کہ آپ نے جو یہ بات کہی کہ میں اگر مر گیا تو اتنا انتظام کر جاؤں گا کہ یہ چلے تو اب مجھے اس مصرے کا مفہوم سراج میں آ گیا کہ میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں وہی ہے جی شکریہ بہت بہت اللہ حافظ میرا کمیٹمنٹ رہ گیا تھا جب میں مکہ مکرمہ میں تھا تو یہ اسکیم میں نے شروع کی تھی کہ سائنس میکزین میں جو بسٹ سال میں مضمون ہوگا بسٹ تین کو فرس سیکنڈ اور تھرڈ کو پرائز دیا کروں گا اور یہ سلسلہ تین سال تک چلا شاید بعد میں اسلام پروے صاحب نے ہی رکوا دیا اس کو اس لیے کہ لکھنے والا نوجوان رائٹر کوئی نہیں ملتا تھا تین سال میں نے دیئے تھے اپنی طرف سے انامات اور پھر اب اعلان کر رہا ہوں کہ سائنس میکزین میں جس بھی بچے کا مضمون چھپے گا اور اچھا ہوگا یہ اسلام پروے صاحب ڈیسائیڈ کریں گا میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گا میں اس کو انام دوں گا رقم ابھی نہیں بتائیں گے شکریہ الحمدللہ واقعہ پانچ وی کانفرنس بہت کامیاب کامیابی سے ہم کنار ہو رہی ہے اللہ کا لاک لاک احسان ہے نجمال حسن صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے کمیٹمنٹ کچھ کرنا آپ کے کمیٹمنٹ سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ افیشل ریڈ ٹیپیزم آپ لوگ کے آڑے بہت آتا کمیٹمنٹ کرنے سے میں ڈرتا نہیں ہوں کمیٹ کرتا ہوں کہ یہ جب تک میں یہاں ہوں یہ سلسلہ کوشش کروں گا جاری رہے گا اور جب یہ شروع ہوا تھا انتفاق سے میں ڈائریکٹر آئی کیو ایسی تھا اور اسلام پرویز صاحب پروپوس کیا تھے کہ ایسے نیشنل کانفرنس کریں گے اردو میں سائنس میں اور اور اتنا کانفرنس تھا اسلام صاحب کی بات میں کہ اسی سے مجھے ہمت ہوئی اور ہمارے ٹیم اس کو سپورٹ کر کر آگے بڑھائی پروپوس کی اور وہ آج یہاں تک پہنچے اور یہ زمیداری صرف ہماری نہیں ہم سب کی ہے کیونکہ ہم سب ساتھ رہیں گے تو یہ کانوہ چلتا رہے گا پیسے اوگرنائز ہونا کانفرنس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یونیورسٹی ہمیشہ دیتی ہے اچھے کاموں کے لیے اور یہ بہت اچھا ہے کہ سائنس کانگریس اردو سائنس کانگریس اور اردو یونیورسٹی میں ہونا یہ بلکلی جسٹیفائیڈ بات ہے اور ہم اس کو دھیرے دھیرے اس کا میار بڑھاتے جائیں گے یہ نہیں کہ اب میار کم ہے لیکن اس کو پروفیشنل لیول پہ جس طرح دوسرے کانفرنسز ہوتے ہیں اسی طرح اور اس میں ہم پوسٹر ایگزیبیشن بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر بہت زیادہ لوگ ہیں جو آ کر شرکت کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کانفرنسز میں بھی یہ کرتے ہیں کہ اورل پریزنٹیشنز کچھ سیلیکٹڈ ہوتے ہیں اور پھر پوسٹرز ہوتے ہیں جہاں پر سٹوڈنٹس ینگ پروفیسرز اور سب لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ بھی سیریس چیز ہوتی ہے کوئی بیکار چیز نہیں تو یہ ہم بات کر چکے ہیں موحی صاحب اور ہم اور یہی سال کرنے والے تھے لیکن کوئی وجہ سے ہم کیے نہیں چھوٹے اس پر ہم سکول آف سائنسز میں کیے تھے اور وہاں پر ہمارے سٹوڈنٹس بہت اچھے پوسٹرز لگائے تھے اور اگلی بار ہم کھول دیں گے سارے لوگوں کے لئے اور کمیٹمنٹ میرا یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور ہر طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کروں گا اور عابد موئی صاحب سبکت کا شکریہ آدھا کیے ہیں میں ایک کا نیکی ہے وہ میں کروں گا جب مجھے موقع دیا جائے گا جائے تجاویر بار میں بھی ہم یہ وقت پارٹیسپیشن اور پیپر پریزنٹیشن سرٹیفیکٹس دینا ہے مجھے لیکن میں اس پریشانی میں ہوں میں آئیزے ٹوکن چند لوگوں کو دینا چاہتا تھا لیکن ہر کسی کا اسطرار ہے کہ ہم کو اسلام صاحب کے ہاتھوں سے سرٹیفیکٹ چاہیے بلخص ایک بات اور یہ جو ہماری سائنس کانگریس رہی ہے اس کا جو پبکیشنز ہیں وہ ہم ضرور نکالیں گے تو اس کے لیے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے پیجز کا آپ کا آرٹکل ہونا چاہیے اور اس کا ٹیمپلیٹ بنا لیں گے اور نکال دیں گے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن اس کو برخرار رکھنا بہت ضروری ہے چلتے رہنا چاہیے جیسا سائنس چل رہا ہے پچیس سال سے یہ نکالنا مشکل نہیں ہے یہ ضرور نکلے گا یہ سائنس کانگریس کا ہم آپ کو ٹائم دیں گے اور بتائیں گے کس فارمیٹ میں سبمیٹ کرنا ہے آپ کو تین مہینے ٹائم دیں گے خاص کر اسٹورنٹس کا تو اسرار ہے کہ پلیز پلیز ہم کو اسلام کے ساتھ کے ہاتھوں سے سرٹیفیکٹ دیں گے تو سر آپ آئیئے سب سے پہلے ڈاکٹر خازی سراج اوزر موسیقی 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 محمد مظہر الحف سیدہ تحسین فاطمہ ریاض جعفر کاشا محمد الطاف الدین محمد صاحب میرا شکریہ دا کیجئے آپ کا کام سیدہ مظہر سکتا بیپر پیچھ کیا تھکی ڈاکٹر شیخ کالے شاہ شیخ مسود محیردین ایجنا زبیت سا دکٹر سادیا فاتمہ محمد مشوخ ربانی اسد فیسل فاروخی رفعت النیسان خادری غفور نیسان محمد ارفان خان محمد نسیم ڈاکٹر پریہ حسن ڈاکٹر رزوان الحق انساری فاتمہ انسیم محمد نسیم 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 عزیز الرحمان خان صاحب اور کوئی آئیے عزیز الرحمان خان صاحب ڈاکٹر محبول احمد مشروع مین بہت بہت شکریہ اب میں صدارتی کلام کے لئے میں ڈاکٹر محمد اسلام پروے صاحب کو زحمت دینا چاہوں گا عزیز ساتھیوں اور پیاری طالبات اور طلبہ بچیوں سلام علیکم میرے خیال سے اب کچھ اور صدارتی کلمات یا اس کی بات تو نہیں ہے لیکن میں کیونکہ بیچ بیچ میں میں شریک رہا انپوٹ سے مبارک بات حالانکہ شکریہ باد میں ہوگا لیکن میں اپنے طور سے مبارک بات سب کو پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے ہماری جو ٹیم ہیں یہاں کی یونورسٹی کی نجم الحسن صاحب ان کے دوام رفقہ انکلوڈنگ آبید محیس صاحب کہ پروگرام بہت اچھا رہا اور جو تجاویز اب آ رہی ہیں اُبھر کے یقیناً اچھی ہوں گی اور اگلے سال کے لیے ہمیں مزید ہدایت ملے گی اور شاید اور بہتر انداز سے ہم پیپرس کا سیلیکشن کر سکیں تاکہ تھوڑا لوڈ کم ہو رش کم ہو جو بات میں نے شروع میں کہی تھی ایک اس نقطے کا میں پھر سے عیادہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوشش پرپولر سائنس کی ہمیں رکھنی ہے عوام میں تحریک چلانے کے لیے کیونکہ سائنس کانگریس میں اگر آپ کو ایک تحقیقی مقالے لکھ کے لاتے ہیں تو وہ ایک الگ آسپیکٹ ہے ہمیں عوام کے لیے ہوں اور اس میں میں خاص سوسے کیونکہ مجھے افسوس ہے کیونکہ پچھلے سال بھی ہوا تھا کہ اپنی ایڈمیسٹریٹیو ریسپونسٹیولیٹیز کی وجہ سے میں بہت سے سیشنس نہیں اٹین کر سکا تھا اس دفعہ بھی ہوا لیکن جیسی میں نے تاریخ سنی ہے کہ ہمارے اسٹوینٹس نے خاص طور سے بہت اچھے مقالے لکھیں اور ان میں یعنی فاطمہ انہیسہ تو اب باقیدہ رسالے میں سائنس میں بھی لکھ رہی ہیں سائنس کے لیے ان کے مضامین آ رہے ہیں تو میں ان تمام لوگوں سے یہ بلکل درخواست کرنا چاہوں گا کہ عوامی انداز سے ضرور سائنسی مضامین لکھی ہے اور عوام میں واقفیت آپ موضوع دیکھ کے چلا گئی ہے جس انداز سے میں لکھتا تھا کہ جب میں لکھتا تھا خواروں کے لیے مضامین کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے مثال طور پر آپ سے ارس کروں کہ تقریباً دو تین ماہ پہلے میرے پاس فون آیا مہاراشتہ سے کسی کا میں واقف نہیں ہوں اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ یہ جو ٹی کے ہمارے لگنا ہے روبیلا وائرس کے اس سے بڑا کچھ کنفیجن بھی پھیلا ہوا ہے اور ہم کچھ واقفیت اس کی نہیں ہے کچھ آپ کے سائنس میکزین میں اس سے مطالق کچھ چھپا ہے تو میں نے سکندر علی صاحب کو فون کیا جب ہی کہ آپ روبیلا پہ ایک وائر تیار کیجئے آرٹیکل جس کو ہمیں لکھنا ہے تو یہ چھمارہ اس ماہ کا آیا تو جو ضرورت چل رہی ہو یا جس چیز کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے مثلا طرح بیسک ہمارے ہاں ہیلتھ ہائیجین کی کمی نظر آتی ہے محلوں میں صفائی نہیں ہوتی اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں میں ایک مثال آپ کو اس طرح سے دوں کہ ایک عرصے سے سکندر صاحب کے مضامین ہی ہمارے ٹائٹل سٹوریز بن رہے ہیں تو کچھ عرصے بیچ میں وہ بیمار رہے تو ایک ٹائٹل سٹوری مجھے بھی لکھنی پڑی اور وہ تھی وائرس کا عذاب تو اسے میں نے کس انداز سے پیش کیا تھا پبلک کے لیے کیونکہ وہ بڑا ریلیمنٹ بھی ہے میں صرف اس لیے کہ اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے اپنے طلبہ و طالبات کے لیے کہ کس طرح سے ہم چیز کو لے کے چل سکتے ہیں تو اس میں ایک فیکٹ یہ ہے کہ پہلے جو ہماری وائرل ڈیزیز تھیں وہ وائرس برہ حراس حملہ کرتا تھا انفیکشن پارہ حراس ڈائریکٹ انفیکشن ہوا کرتا تھا اس میں ہمارے یعنی آپ کومن کولڈ یا فلو سے لے کے اور ایٹس تک آپ دیکھیں اگر لیکن اس کے بعد وائرس جو ہے وہ موسکیٹو برن ہوا تو میں نے اس طرح بتایا کہ آپ مچھر پہ سوار ہو کے پیادہ کے بعد مچھر پہ سوار ہو کے وائرس حملہ کر رہا ہے اور اس میں جو فیوچر کی آنے والی بیمارییں ہیں جس سے فوکس ہی اٹھتا ہے کہ مچھر ملیریے سے زیادہ خطرناک بیمارییں اچھ پھیلا سکتا تو اب سوال ہی ہوتا ہے کہ مچھر پیدا میرے ہاں کیوں ہو رہا ہے مچھر اسی کولے کے دھیر سے جس کو میں نے باہر پھیک دیا تھا اسی نالی سے جو میں نے گھر سے باہر نکال دی تھی اور بہرہ تھا وہ گندہ پانی کبھی پڑابر کے پلوٹ میں کھٹا ہو جاتا تھا کبھی نالییں پانی جمع کر کے کھڑی ہو جاتی تھی تو اگر میں اپنے علاقے میں گندگی پھیلا رہا ہوں تو وہ گندگی بہت خطرناک شکل میں مجھ پہ واپس آئے گی یہ ایک سوشل ایشو ہے کیونکہ میں جس زمانے میں علیہ گاہ میں پڑھتا تھا یعنی چالیس سال پرانی بات بتا رہا ہوں تو سرسید نگر نینے آباد ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحبان کے کوٹھییں بن رہی تھی اور ہر کوٹھی کے باہر ایک ڈیر فوٹ کا پائپ نظر آ جاتا تھا جو ان کے پانی کو باہر پھیکتا تھا اس کو ایک ایلبو لگا کے نیچے بھی ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ نالی میں ڈال دیں وہ ایک سپاؤٹ سے نکل آتا تھا اور اس میں سے پانی بیہ رہا ہے برابر کے پلوٹ میں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کسی کوئی مطلب نہیں اسی کے نتیجے میں آج وہ گندگی پھیلی ہیں تو اب سوال یہ ہے جو میں نے اس تحریر میں اٹھایا کہ ہم کیسے روکیں اسے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسا نہ کروں چلیے میں نہیں کر رہا لیکن میں پڑھا اس کے چار لوگ کر رہے ہیں جو فیکٹ ہے تو اب میرا رویہ کیا ہو کہ میں خاموش بیٹھوں تو غلط ہے کیونکہ میں بھی متاثر ہونے جا رہا ہوں اس بیماری سے انہیں سمجھاتا ہوں وہ نہیں سنتے تو کیا میں جھگڑا کروں جھگڑا بھی نہیں کرنا تو پھر کیا کروں صفائی کریے دوسرے کا کھوڑا ہے اٹھائی آپ اور اس کو میں نے اس طرح لنک کیا تھا کہ اس رخ سے قرآن دو طرح کے لوگ کا ذکر کرتا ہے مفسیدین اور مسلحین مفسیدین وہ ہیں جو یہ فساد پھیلاتے ہیں مسلحین کون ہیں جو اس کا تداروک کرتے ہیں اور مسلمان کو قوم مسلحین کہا گیا ہے تو اگر میں مسلمان ہوں تو یہ اسلاحی کام میرے اوپر بائنڈنگ ہے کہ میں علاقے میں صفائی کا کام کروں کوئی بھی نظم کروں صفائی کرمچاری کو ہائر کروں یا اپنے ہاتھ سے کروں کیونکہ کم از کم میں اس جواب دہی سے بچ جاؤں گا کہ اس نے چاروں طرف گند کی تھی تو تم نے کیا کیا تم تو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے تھے یہاں پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ ایپسٹرٹ عبادت کا تصور میں اللہ میں اسے کہوں گا کہ اللہ میں تو نماز روزے لے کے آیا ہوں معاف کیجئے کہ اس جسارت کے لئے لیکن قرآن سے میں جو بات کہہ رہا ہوں قرآن سے ثابت کر کے کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی زندگی سے ثابت کر کے کہہ رہا ہوں کیا رسول اللہ نے زندگی میں صرف روزے رکھا اور نوازے پڑھی اور کچھ نہیں کیا تھا اور جو کچھ کیا تھا وہ ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے ان کے اخلاق ان کا کردار ان کے معاملے داری ہیں ان کا سوشل کنسل ان کی خدمتیں ہیں وہ سب عبادتوں کا حصہ ہیں سیرت نبی پڑھ لیجئے تو وہ اسلاحی کام ہماری زندگی میں داری ہے وہ کورے ہمیں اٹھانے ہیں گاڑی ارینج کریں اپنی جیپ سے کریں دوسروں سے پیسے لیں اور آپ یقین جانے ہیں اگر چار لوگ بھی علاقہ صاف کرنے کھڑے ہو جائیں گے تو اتنے بےہیس لوگ نہیں ہیں یہ میں ذاتی تجربے سے بات عطا رہوں جو آپ کے ساتھ نہ جڑیں یا جو نہ رکیں دوسرا گندگی پھیلار آپ صفائی کیجئے کر کے دیکھئے کچھ نتیجہ نہیں ملے گا تو ایک عبادت آپ کے حصے میں اور آپ کے نام آئے عمال میں لکھی جائے گی تو یہ وہ وائرس کے عذاب کے نام سے میں نے آرٹیکل لکھا تھا میں نے اس لیے یہاں ذکر کیا کہ اس طرح ہمیں سائنس کے تانے بانے سماعت سے جوڑنے ہیں اور جہاں ممکن ہو مذہب سے اس لیے جوڑنے ہیں کیونکہ ہم سب لوگ بنیادی طور سے دھارمی ہیں مذہبی ہیں کسی بھی مذہب کیوں کسی بھی دھرم کیوں اور اس رخ پہ دوسرے دھرموں میں کام بہت اچھا ہو رہا ہے انوائرمنٹ کے لیے ہندوئیزم کا کیا ٹیک ہے بہت لوگ جانتے اور کام کر رہے ہیں سکھزیم والے کر رہے ہیں کرشینیٹی کر رہی ہے وہ تو پوپ کی لیویل تک اتنے ایڈوانس ان کے یعنی یہ حصے بن چکے ہیں جینز کر رہے ہیں مسلمان اور اسلام اور ممبر ہمارے خاموش ہیں جبکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ہمیں ان ایشوز کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور اس میں دیکھئے یہ ایک بہت بڑا فلاہی کام ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو قلم چلا کے کچھ مضبون لکھ کے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو یہ اسی کا حصہ ہے اور سائنس سے واقفیت ماحول سے واقفیت ہمارے ہاں بہت کم ہے اور اس کو قطن دین کا حصہ نہیں جانا جاتا ہے جبکہ وہ اسلام کا ایک انٹیگریٹل پارٹ ہے اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اس خاکسار کی اس کوششوں سے اسلامی فقہ اکیڈمی اس بات پر تیار ہوئی اور انہوں نے پورا ایک اجلاس دو ہزار سولہ میں اجینمی کیا جس میں ایک سیشن تھا ہی ایٹموسفیرک پولوشن کے اوپر اور اس میں کنسیپ نوٹ میرا تھا جو بھیجا گیا علماء اور فقہ کو اس پر سوال بنے اور وہ تجاویز پاس ہوئی اور وہ تجاویز بڑی ریلیونٹ ہے جو مہاں سے پاس ہوئی ہیں اور ابھی پچھلے ہفتے جو میں نے ذکر کیا سیٹریٹر سنڈے میں کڑپا گیا تھا جہاں پہ کڑپا اسلامی ویل فیر سوسائیٹی اور اسلامی فقہ اکیڈمی دونوں کے تعاون سے کانفرنس ہوئی تھی جس میں خود خالی صحف اللہ رحمانی صاحب جو سیکریٹری اسلامی فقہ اکیڈمی کے وہ موجود تھے دیگر لوگ بھی موجود تھے وہاں موضوع کیا تھا کہ اصری درزگاہوں میں دینی تعلیم اور دینی مدارس میں اصری علوم کس طرح سے انجیٹ کیے جا سکتے ہیں تو وہاں یہ بات میں نے کہی جس کو انہوں نے مانا بھی اور تجویز کا حصہ بنا کہ اب یہ پیچ ورک ختم کر دیجئے آپ کو ضرورت یہ ہے کہ اس کو مان لیجئے کہ knowledge is one علم ایک اکائی ہے اس کو آپ دینی و دنیا میں وات نہیں سکتے اور ایسے ادارے بنائیے جس میں ٹینتھ لیویل تک ہر چیز پڑھائی جائے دینیات بھی پڑھائی جائے physics, chemistry, mass, biology humanities, commerce جو بھی سب جیسے ہو پڑھائی جائیں اور ٹینتھ کے بعد بچے کو option دے دیئے کہ آپ کو عالمیت کرنی ہے فضیلت کرنی ہے یا architect کرنا ہے یا آپ کو chartered accountant بننا ہے تو یہ ان کی تجاویز میں سے ایک تجویز شامل ہے تو یہ سب کیسے ہو سکا کہ اس پر سوچا کام کیا اور ساتھ میں کام کیا میں نے یہ نہیں سمجھا کہ صاحب میں science کا آدمی ہوں میں university college سے associated ہوں میں ان مولویوں کے ساتھ کیوں نہ ہوں کیونکہ ان کے ساتھ جوڑ کے بینہ آپ کام نہیں کر سکتے integrate کرنا ضروری ہے تو یہ challenges ہیں آج کے زمانے کے کیونکہ ہمارے جو مدر سے الگ چل رہے ہیں اور school college الگ چل رہے ہیں اس سے بڑا نقصان ہوا ہے تو یہ وہ issues ہیں جن کو ہمیں address کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس کچھ لکھنے کی صلاحیت ہے یہ ہمارے خواہش ہے کیونکہ یہی سب سے بڑا آج کے زمانے کا جہاد ہے سب سے بڑا struggle ہے اور this is the need of the hour کہ ہم علم پھیلائیں ذہنوں کو کھولیں لوگوں کو تو بہرحال میں اس کو اس کاوش کو اس کوشش کو پوری کو science رسالے سے لے کے science congress تک کو ذہن کو کھولنے کی کوشش سمجھتا ہوں اور قرآن سے چیزوں کو integrate بھی اس لئے کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھائی جا سکے کہ یہ آپ کے دین کا حصہ ہے دین کو ہم نے بہت محدود کر دیا اور اس کے نقصانات ہو رہے ہیں عبادت بہت بڑا مفہوم ہے عبادت جو ہے وہ صرف تذبی مسلے لوٹے اور حرم شریف سے نہیں جڑیوی ہے انسان کی خدمت سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے انسانیت کی خدمت اور وہ اس انداز سے ہوتی ہے قلم سے بھی ہوتی ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے میں تمام انتظمین کو مبارک باد پھر سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب سو کہ آپ دور دور سے تشریف لائے اور اس میں شریک ہوئے اور مجھے امیر ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم اور کرروفر کے ساتھ اور بہتر انداز سے اور اس میں ٹائم میریجمنٹ بھی ہمارا اچھا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگلے اپنی سائنس کانگریس پیپر جیسا آپ نے کہا دی کہ فیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہاں بیشتر لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کانفریز میں حصہ لیا ہم اپنے پیپر سٹائم سے تیار کر کے آتے ہیں میں نے اتنی پیپر سپنے پڑھے ہیں اس کے لئے ٹائم جو مجھے دیا جاتا ہے میں اس کے لئے تیاری کرتا ہوں اور باقاعدہ پاہ پال کے گھڑی دیکھتا ہوں کہ یا تو سپیٹ بڑھاؤ یہ کنٹنٹ کم کروں یہ ساری ایکسرسائزز ہم اردو سائنس کانگریس کے لئے کیوں نہیں کرتے اگر اس کو ہم دوسرے درجہ کی کانگریس سمجھتے ہیں تو پہلے تو وہیں ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ اگر ہم ہی اس کو کیونکہ یہ اردو سائنس کانگریس دوسرے درجہ کی سمجھیں گے اور اس کو کسی اور سائنس کانگریس یا کانفرنس دارہ نہیں سمجھیں گے تو یہ تو پھر بنیادی غلط پڑھ رہی ہے کہ ہم اس کو سیکنڈ ریٹ دے رہے ہیں جبکہ سیکنڈ ریٹ نہیں ہے تو اس لیے جیس طرح سے ہم کانفرنس کے پریزنٹیشن کے لئے تیاری کرتے ہیں چاہے وہ انٹرنیشن کانفرنس ہو یا نیشنل ڈیویل کی ہو ہمیں یہاں کے لئے بھی کرنی چاہیے بہت شکریہ سلام موسیقی موسیقی اب میں نجم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو راز انہوں نے کہا ہے کہ میں آخر میں ایک کا شکریہ دعا کروں گا آئیے تشکریہ اس راز سے پردہ اٹھائیے میں سب کی طرف سے شیخ الجامعہ ڈاکٹر اسلم پرویس صاحب کا شکریہ دعا کرتا ہوں لیکن یہ وہ نام نہیں ہے جو آپ پسکیت ہے کیونکہ اور خاضی صاحب جو منیسوٹا سے آئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا پیشنٹ کی وہ بیٹھے رہے سوہ آٹھ تک کل اور ہر ایک مخالہ سنے اور بالکل کرٹیکلی ایویلویٹ کے بہت بہت شکریہ زفر حیسن صاحب آج میتھمیٹک سٹونٹس کی بہت حسلہ زبائی کی آپ بہت بہت شکریہ زاہد حسین خان صاحب جو دیلی سے آئے ہیں شمس الاسلام صاحب اور ہمارے سارے ریسرچ کالر سٹونٹس آپ سب کا شکریہ لیکن ایک شخص کا نام آپ مس کر رہے تھے لیکن وہ بچارے کرتے بھی کیا تھے کوئی اپنے آپ کا شکریہ آدھا نہیں کرتا ہے تو ہم سب کے درہ سے ہم ڈاکٹر آبید مہیش صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب بہت شکریہ بہت بہت